موسیقی اسلام علیکم صبح بخیر گوڈ مارننگ اور آدھا برسے آپ دیکھ رہے ہیں باقبر صویرہ میں ہوں آپ کے ساتھ مدیہ نکوی ہفتے کا آج آخری شو ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آج جتنی میکسیموم سے میکسیموم چیزیں ہو سکیں ہم وہ کور کریں گے اور کچھ ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک بھی کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہو گیا ہے کچھ ہماری سوسائٹی کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے سوسائٹی کے کچھ کامپلیکس کے حوالے سے بات کریں گے اتنی مہنگائی کے دور میں بھی ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کو کچھ کامپلیکسز جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ آپ کو انگریزی اچھی آتی ہے یا نہیں آتی مطلب حالات ملک کے کہاں جا رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے پہ ہاں انگریزی آپ کو اچھی آنے چاہیے جناب اور انگریزی نہ آپ کی نہ میری ہماری مادری زبان تو ہے نہیں ہم تو اپنی اردو زبان اچھی بولنے تو بڑی بات ہے اتنا کامپلیکس جو ہمارے ملک میں بڑھتا چلے جارہا ہے سپیسیفکلی آج ہم بات کریں گے اسلامباد کے ایک ریسٹران کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں جو ریسٹران کی مالک ہیں جو مالکند ہیں کیفے کی انہوں نے اپنے مینجر کو بلایا ان کی دوست وہاں پر بیٹھی تھی ایک شخص کیامل سے ویڈیو بنا رہا تھا اور انہوں نے ان سے پوچھنا شروع کی اچھا بتاؤ تم نے کب سے انگلز سیکھنا شروع کی ایک کورس کیا اور ایک کورس کے بعد اس طرح سے وہ بات کری تھی اور وہ بچارہ جو مینجر جس طریقے سے پریشان ہو کہ انگریزی بولا تھا تو بات میں وہ دونوں ہسنے لگیں مسکرانے لگ گئیں مزاق اڑانے لگی یہ آپ دیکھ لیں نو سال سے یہ حضرت مارے مینجر ہے اور مائنڈ ہی ان کو اچھی سیلوری بھی ملتی ہے سو کیا انگریزی اچھے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی پلاتفارم پہ مزاق اڑا سکتے ہیں لوگوں کی ہمیلیٹ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص طرح انگریزی انگریزی اچھی نہیں بولتا تو کیا وہ آپ سے یا مجھ سے کم تر ہے یہی لوگ جب کبھی فرانس میں یا یورپ میں جا کے انگریزی بولنے کی کوشش کرے تو ان کو لگ پتا جاتا ہے اس سوالے سے بات کریں گے اور بہت سارے اہام ایشیوز ہیں جس پہ بات کریں گے لیکن سب سے پہرے نظر آتے ہیں ٹاپ سٹوریز پہ کوئی چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا اسلامباد کے ریسٹرون کی مالکان کی خواتین کی مینجر کے ساتھ انگریزی کے امتحان کا مزاق مہنگا پڑ گیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ریسٹرون وائکاٹ ٹاپ ٹرین بن گیا شدید تنقید کے بعد ریسٹرون انتظامیہ نے معافی مانگ لی پولس اہلکار کے پاؤں پر گاڑی کا ٹائرچر جانا جرم بن گیا فیصلہ بات میں پولس اہلکاروں نے شہری کی جان لے لی تیس سالہ وقاس کو پیٹرولنگ پولس نے گولی مار کر قتل کر دیا اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج حراست میں لے لیا گیا جی تو ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی اور سب سے پہلے بات کریں گے اسی ویڈیو کے حوالے سے جس کی میں نے ٹاپ سٹوریز سے پہلے بھی بات کی سوشل میڈیا پر جناب ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کیفے مالکان اپنے مینجر کو بلا کے اسے بات کرتے ہیں اور اسے کہتے کہ تم ہم سے انگلیش میں بات کرو جب وہ انگلیش میں بات کرتے ہیں تو اس کی انگلیش اتنی اچھی نہیں ہوتے جس کے بنا پر وہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں یہ ویڈیو ایسی ہے جو کہ پھر مارکٹ میں ہم نے دیکھا انگلیش میں سے رہا بھی بھی کرشے مجھے تو خ whatsoever ہم بھی کاشیچ کرتے کہ آپ کو اس wideo کے HD رہا بھی کہتے ہیں ہم ازمان ہوں اور یہ یہ دیا ہی 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 کنولی کیا اور ہماری وجہایت ہیں ہنا چطہتہ ہوں عویس ہے یہ ہراہم ہے ہی دیا جوئیم عویسی مجھے چھوٹا ہوں عویسی ہوں فرشبان آنی باسترین آنی باسترین عویسی عویسی ہوں اپنی جب سے کافی سوال یقین ہمی ان کا فرشبی طرف انگراز مجھے اس کے لئے ایسا ہمارے میں اور اس نے بہترکی کو ملکی کرتے ہیں voudہتا ہے چاہیے وہاں ملکی کامیر ہوتا ہے اور چاہیے وہاں ملکی کامیر ہوتا ہے جب اس میں نے جو کوئی پتا چلا کہ میری ویڈیو بنائی جا رہی ہے کوئی بھی شخص آپ سے بھی کوئی ایسا سوال کیا جائے اور ایسے انداز میں آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کے ہمیلیٹ کیا جا رہا ہو تو یقیناً انسان ہوتا ہے مجھ جیسے انسان ہم تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ماری ویڈیو بن رہی ہے اور کہیں ہم کوئی غلط چیز نہ کہہ دیں یہ شخص بھی ویسے ہی پریشان ہوا نروس ہوا یقیناً اس کی انگریزی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اس کی انگریزی کا اچھے نہ ہونے سے اس کی پرفارمنس کو جج کرنا was not justified جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ جی بوائکوٹ اس ریسٹورن کا بوائکوٹ کیا جائے یہ ٹاپ ٹرین بن گیا اور جب یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کیفے کی یہ جو مالکان ہیں ان کی جانب سے ایک مافی نام آیا ہے ایک اپولوجی آئی ہے جو کہ کسی بھی صورت میں اپولوجی تو لگ ہی نہیں رہی تھی کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اپولوجی بات بھی کتے نہیں کہا کہ اگر آپ کو ہمارے بیہیویر سے کچھ برا لگا تو جی ہم آپ سے مافی مانگتے ہیں ہم تو بیسیکلی گپ شپ لگا رہے تھے ہم تو اپنے جو مینجر ہے اس سے بینٹر کر رہے تھے تو لوگوں کو پتہ نہیں یہ چیز بری کیوں لگی اور بڑھے انہوں نے اس کو گپ شپ کی موڈ میں کر دیا یہ بھول گئے کہ انہوں نے کس طریقے سے تذہیق کی ہے اور یہ بیسیکلی تذہیق انہوں نے اس مینجر کی نہیں کی یہ تذہیق کی انہوں نے ان تمام تر لوگوں کی جن کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے انگریزی ہماری مادری زبان نہیں ہے ہم اپنی مادری زبان اردو کتنے اچھے طریقے سے نہیں بولتے تو سوچیں کہ یہ تو انگریزوں کی زمانے ہم اس کے ساتھ کیا جیسٹس کر سکیں گے لیکن this should never be a mayor کسی بھی انسان کی قابلیت کو judge کرنے کے لیے کہ آپ کی اگر انگریزی اچھی نہیں ہے تو شاید اب اچھے انسان نہیں ہے یا پھر آپ مواشے میں جا کے اچھے شہری کے طور پر جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتے اسی حوالے سے جناب بات کرنے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویس جو کہ مانیجر تھے اس کیفے کے ہم ان سے بات کرنے کہ ویس بہت شکریہ بھئی آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے تو ویس ہمیں بتائے گا آپ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے بعد ہمیں دیکھا ہے کہ لوگوں میں کا بہت زیادہ غم و غصہ پائے جا رہا ہے جس طریقے سے آپ سے گفتگو کی گئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا background کیا ہے اس وارے میں تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ویڈیو تھی لائک کہ اس میں کوئی ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے بس اپلوڈ ہو گیا اور پھر وائرل ہو گیا پھر سب دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بھی اور ہمارے سامنے بھی ہے لیکن اس میں کوئی ایسی کوئی ریالٹی نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ بہت زیادہ کچھ چیز کا کرٹیسائز ہو رہا ہے لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ جو لوگ اتنا وہ کرتے ہیں اپنی جو مادری زبان اردو ہے اس پہ اتنا زیادہ وہ کر رہے ہیں اور لوگوں نے سپورٹ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ آنر کے ساتھ ہمارا جو ایک ریلیشن ہے بڑا پرانا ہے دس سال سے ان کے ساتھ جواب کر رہا ہوں تو ان کی کچھ اچھائیاں ہیں جو مطلب کہ ان کے ساتھ میں جواب کر رہا ہوں صحیح اچھا ان کی کچھ اچھائیاں ہے جس کی ورہ سے آپ ان کے ساتھ ابھی بھی جواب کر رہے ہیں دس سال میں ویسے ان کے ساتھ تعلقات آپ کے کیسے رہے ہیں رویہ ان کا جو اوورال جو ہے وہ آپ کے ساتھ کس طرح کا ہے ان کا رویہ ہے اور ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تو آپ کو یہی چیز بتا سکتی ہے کہ دس سال اگر کسے کے ساتھ کوئی جواب کرتا ہے تو اچھا ہی ہوگا تو یہ چیز تو یہی پہ کلیر ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ اچھے ہیں تو دس سال ان کے ساتھ میں نے سپنڈ گئی ہے صحیح اچھا لیکن اویس آپ کو پتا نہیں جب آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو لوگ بڑے ڈسٹر بھی ہو گئے بہت سارے لوگوں نے اپنی ذات کو آپ میں دیکھا ہے کیونکہ ان کی بھی شاید انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی آپ کی بھی تھی تو مجھے بتائیں یہ جو ویڈیو کے بعد لوگوں کا بڑا بیک لیش آیا ہے بڑا شدید قسم کا رضے عمل آیا ہے آپ کو یہ کیسا لگا لوگوں کو رسپونس اس کو میں یہ اس طریقے سے دیکھوں گا کہ لوگوں کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ چیز کو بہت وہ کیا جو میرے ساتھ ہی دیا ہے کہ ایزا انسانیوت اور جو اردو لینگویج ہے ہماری اس کو پروموٹ کرنا کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے انگلیش جو ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے چھیک ہے وہ آنی چاہیے سب وہ آنی چاہیے لیکن جو ضروری ہے وہ میرے خیال سے اردو ہے تو لوگوں کا بہت شکریہ دا کر سکتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا سکتا بہت شکر اویس کو بڑی مشکل سے ہم نے کنونس کیا کہ اویس ہمارے شو پر آئیں اور کیونکہ جس طریقے سے لوگوں نے رسپانڈ کیا ہے لوگوں کو جس طریقے سے بیک لیش آیا ہے کل سے بے دیکھ رہی ہو سوشل میڈیا پر بہت بڑے بڑے ریسٹورنٹ مالکان نے ایک ہنٹ بھی کیا جناب کہ اویس کو ڈھونکے لے کر آویس بہت سارے لوگ کوشش کرے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے نیٹ ورک کا حصہ بجے سو اویس اس سے پتا چلا کہ اس ایک ویڈیو سے آپ کو جیسے سب سے رہا فائدہ وہ یہ کہ لوگوں کے دل میں آپ کی ایک تو عزت بھی بڑی محبت بھی بڑی اور اس کی وہی بات جو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل لائنگویج انگری انگریزی اس کا آنا ضروری ہے اپنی لائنگویج پہ فوکس ضرور ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں بہت بڑا کمپلیکس بن گیا ہے لوگ کوشش ہی کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں اچھی قسم کی ٹریٹس ہوں یا نہ ہوں ہمارے بچوں کی انگریزی بہترین ہونی چاہیے کیونکہ جب تک ہمارے بچے کی انگریزی اچھی نہیں ہوگی ہمارا بچہ ہماری سوسائیٹی میں وہ عزت نہیں کما سکے گا جو کہ اس کو کمانی چاہیے کیونکہ ایک طریقے سے میار بن چکا ہے اگر آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے تو لوگ آپ سے خوف بھی کھاتے ہیں لوگ آپ سے ڈرتے بھی ہیں لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ جب آپ انگریزی میں بول رہے ہیں تو آپ کیا بول رہے ہیں سو ٹھیک ہے انگریزی امپورٹن ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے آپ نے پوری دنیا کو جب گلوبل ویلیج بنایا ہے تو ایک لینگویج پر آکے کرتے ہونا ضروری ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی لینگویج کو نظر انداز کرتے ہیں اور اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ لوگوں کو کمپلیکس کا شکار کر دیں کیونکہ ہمیں لینگویج وہ بولنی چاہیے جناب جو لوگوں کو سمجھ میں آئے وزیراعظم عمران خان صاحب کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں جناب کہ میں انگریزی اس لیے نہیں بولتا کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ انگریزی سمجھتی نہیں ہے ان کی توہین ہوتی ہے جب آپ ان کے سامنے انگریزی بولیں تو انگریز اس لیے نہیں استعمال کرتا کیونکہ دیکھیں ہمارے اکثریت انگریزی نہیں سمجھتی اور یہ ہم میں ان کی توہین ہوتی ہے جب ہم انگریزی میں باتیں شروع کر دیتے ہیں اس لیے میں اردو میں کرتا ہوں صرف دیکھیں کتا ہے اچھا پوائنٹ ہے مطلب کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اور جب آپ عوامی شخص ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز ہر طبقے میں سنی جائے تو وہ لینگویج بول ہے نا جو کہ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے اور یہ لوگ جو کہ یہاں پہ انگریزی کی اتنے بھاشن جھاڑتے ہیں یہی لوگ جب کبھی یورپ ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پہ انگریزی کا ایک لفظ پول کے دکھا دیں وہ لوگ پسند ہی نہیں کرتے ہم ٹرکی کی بات کر لیتے ہیں ہم ٹرکی جائیں ٹرکی میں بھی وہ انگریزی کو اتنا نہین کا رج کرتے تو آپ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یا تو ان کی لینگویج میں بات کر لیں یا پھر اردو میں بات کر لیں وہ آپ کو کہیں نہ کسی جواب دے دیں گے بھر انگریزی میں وہ جواب نہیں دیتے جناب یہ ہوتی اپنی لینگویج سے محبت اور کتنا اچھا ہوتا جو اپولوچی لیٹر مالکان کی جانب سے ہے وہ بھی ذرا اردو میں آ جاتا تو مزہ ہی آ جاتا آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور یہ اہم معاملہ ہے کراچی کے حوالے سے جس پر سندھ حکومت نے کی ایم سی کو مالی بہران سے نکالنے کے لیے اب ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے ملازمین کی تنخواہوں اور مالی مسائل سے پریشان کی ایم سی کے لیے وزیرالہ سندھ نے ستنہ کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے اور سندھ حکومت کا اس حوالے سے موقع ہے کہ منتقب بلدیاتی نمائندوں کے دور میں آمدنی کم اور اخراجات زیادہ تھے لیکن اب ٹیکس بڑھا ہے اور اخراجات میں کمی بھی آئی ہیں وزیرالہ سندھ نے کی ایم سی کو پارکس اور ہرٹس کو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تہہ چلانے کی بھی ہدایت کی ہے اور وزیرالہ سندھ نے موبیل فونس ٹاور کے ٹیکسز بھی کی ایم سی کو دینے کی ہدایت کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کی ایم سی پراپٹی ٹیکس کی وصولی کا خود بندوبست کرے کی ایم سی کو موالی مشکلات سے نکالنے کے لئے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے اب یہ موالی مشکلات سے نکالنے کے لئے جو کمیٹی قائم کی ہے اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے یعنی اس یہ والے سے بات کریں گے سابق میئر کراچی وصیمہ ساتھ موجود ہے وصیمہ ساتھ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میں وقت دیا سب سے پیدا تو یہ بتائی گا کہ کی ایم سی کو مالی بوران سے نکالنے کے لئے وزیرالہ سندھ نے جو کمیٹی بنائی ہے ستہ کروڑو پے کی منظوری بھی دے دی ہے آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ مسائل جوہے وہ حل ہو جائیں گے گرانٹس دے دے کے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے یہ پرمنٹ سلوشن نہیں ہے پرمنٹ سلوشن وہی ہے جو میں نے ابھی کہا کہ جو کم سی کے ڈیو شیئر بنتے ہیں اوکٹرائی کا پورا پیسہ دیں این ایف سی اوارڈ کریں پی ایف سی اوارڈ کریں اس کے بعد بیٹرمنٹ ٹیکس جو بلنا چاہیے کم سی کو وہ دیا جائے اوکٹرائی کا پورا پیسہ دیا جائے جو سیس دینا چاہیے ایس پردہ ایس ایل جی دوزار تیرہ وہ کم سی کو مسلسل ملنا چاہیے جب تک یہ نہیں ہوگا اور پھر دوسری جو قدغنیں لگائی ہیں لیز کے حوالے سے کہ ایک سال سے زیادہ لیز نہیں دی جا سکتی تو ریویڈن جنریٹ ہوئی نہیں سکتا کم سی کا جب تک یہ سارے اختیارات کم سی کے پاس نہ ہوں وہ مہک میں جو پیسے جنریٹ کرتے ہیں ریویڈن جنریٹ کرتے ہیں وہ کم سی کے پاس نہ ہوں جب تک معاملات کم سی کے بہتر نہیں ہو سکتا سی اچھا وصیم صاحب یہ بتائی موبیل فون ٹاورز کی فیلس پی ایس پی سی اے کے بجائے اب کم سی لے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا اس اقدام سے کم سی کو میں جب میئر تھا تو سی اےم صاحب کے پاس لکھ لکھ کے بھی بھیجا اور میٹنگز میں تیہ بھی ہوا اور بہت دفعہ سی اےم صاحب نے کہا اپنے سیکٹری کو بلا گیا کہا کہ اس کو نوٹیفیکشن نکالیں مگر پورے چار سال لگے کہ یہ اس پہ عمل نہیں ہو سکا اور مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ اب بھی اس پہ عمل ہوگا اچھا ہم بہت عرصے سے ہم کراچی میں جو سپائی کا مسئلہ ہے جو سیوچ کا مسئلہ ہے ہم اس حوالے سے بات بھی کرتے آ رہے ہیں آویرنس کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں لیکن سمحہ ہم دیکھنے کے جو نظام ہے وہ مزید خراب ہو رہا ہے سو کیا مسئلہ اب بھی وہیں ہیں جن کا آپ شکوہ لوگ مسلسل کر رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہ تھوڑی بہتری آئیے یا ہم وہیں کھڑیں جہاں پہرے کھڑے تھے اس سے اور کئی گناہ بھی گناہ بڑھ چکا ہے کراچی تبھائی کے دھانے پہ کھڑا ہے اس وقت نالے اسی طرح چوکڑ ہیں سڑکوں کا برا حل ہے روز اخبار دیکھ لیں سیوچ پورے شہر میں اُبلتا ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو فنجاب حکومت جاتی اندخابات کے لئے الیکشن کمیشن کو ویسے روان سال ستمبر کی تاریخ دے دی ہے سندھ میں سمحاؤ آپ یہ مسئلہ حال ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں نہیں مجھے تو کہیں الیکشن بھی نظر نہیں آتے کیونکہ ڈی لیمٹیشن کے ایشیوز ہیں سینسس کے ایشیوز ہیں بہت سارے ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے کنفیوجن کریئٹ ہوا سہی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی وسنی مخصہ سامہ ایسا تو موجود تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کمیٹی بنائے گی ہے کیا ایم سی کو مالی بہران سے نکالنے کے لیے کیا اس کمیٹی سے کیا ایم سی کو فائدہ ہوتا ہے بہت شکریہ انٹرپنیور بھی کہہ سکتے ہیں تو بلکل بات غلط نہیں ہوگی اب دل بارے چنا پانچ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں یہ اپنے گھر سے صبح گیارہ بجے نکلتے ہیں شام آٹھ بجے تک واپس بھی آ جاتے ہیں کپڑے کی دکان پر کام کرتے ہیں اور وہاں سے پھر واپسی پر نو بجے یہ پاپوش پہنچتے ہیں جہاں وہ اپنی والدہ کی ہاتھ کی بنائیوی مٹھائی یعنی گھلاب چامن ڈونرز اور جو پیزا بائٹ ہوتی نا یہ سائیکل پر فروغ کرتے ہیں اور پھر رات دھائی بھجے یہ اپنے گھر واپس لوڑتے ہیں عبدالوارس بزریہ ڈلیوری بھی ڈونرز جو ہیں یہ آپ کے گھر پہنچا دیتے ہیں اور آج ہم آپ کی ملاقات بھی کروا رہے ہیں عبدالوارس سے اور اگر آپ کو بھی مطلب ہم گفتگو کریں گے آپ کو بھی سمجھ آئے تو آپ بھی عبدالوارس سے ڈونرز میکرونیز یہ پیزا بائٹ جو ہے نا یہ اپنے گھر ڈلیور ضرور کروائے گا تو سٹوڈیز میں موجود عبدالوارس عبدالوارس کیسے ہو عبدالوارس سب سے پہلے تو مجھے بتاؤ بچے آپ کی ایج کیا ہے میری ایج جو ہے تیرہ سال ہے اور یہ سب سمان میں مطلب بیچتا ہوں گھر کا بناوا پاپوشنے میں بیچتا ہوں اچھا مجھے بتاؤ عبدالوارس ایزی ہو جا ریلاکس ہو جا بڑے مزے کی باتیں بھی کرنے والے کب سے بیٹا آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ کام مجھے بھی چار مہینے ہوئے تین چار مہینے تو جو دوسرا کام میں کر رہا ہوں کپڑے کا وہ میں تقریبا چار پانچ سال کا تھا تو جو ہے میری والدہ وہ جوب کرتی ہے کہیں گھر میں آپ کی جوالدہ کیا جوب کرتی ہے مطلب گھروں میں اپنے سا اپنے سا مجھے پڑے کی کپڑے کی شاپ تھی انہوں نے کہا کہ یہ بچے مجھے میرے پاس چھوڑ دو تو میں ان کے پاس آگیا تو جب سے میں انہوں نے اپنے گھر میں رکھا مجھے اپنے بچوں کی طرح مطلب بکارا تو انہوں نے پھر مجھے اپنے کپڑے کی کام پہل لگایا کام سکھایا مجھے کپڑے کا میں پڑھنے کا کہا مجھے پڑھنے کا شوق نہیں ہے بلکل بھی اور میں مدر سے جانا چاہتا ہوں جو میں مدر سے جا رہا ہوں اچھے تو ابھی آپ نے سکول کی شکل ہی نہیں دیکھی اب دلوارس آپ کبھی سکول نہیں گئے تو لکھت پڑھت کی کام کیسے کرتے ہوگی بچے جو جمعہ حساب کرنا ہوگا وہ کیسے کرتے ہو میں میرے میں ان کو چچا بھی کہتا ہوں والد بھی کہتا ہوں میرے لئے سب کچھ ہے یہ میرے کیونکہ میں چھوٹی سی عمر میں ان کے پاس آ چکا تھا اور یہ جو سمان ہے یہ میری والدہ کیونکہ ہمارا گھر اتنا چھوٹا ہے کہ ہمارے گھر میں نہیں بل سکتا یہ سب کچھ تو والدہ یہ والدہ آتی ہے یہ مطلب یہ ہے میرے چچا میں کہتا ہوں جہاں ان کی گھر سنے سے سے رہ رہے ہو تو ان کے آتنے سارا سمان چھوٹی ہیں وہ بھی ان کی تھوڑی سی ہیلپ کرا دیتی ہے میری والدہ کی کیا بات ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کو وہاں سے کام نہیں کر رہا ہوں اور ان کو سپون سے مطلب وہ کام کریں کوئی اور آپ کپڑے دکان پر کام بھی کریں ڈونٹس بھی بیچیں تو بچے تھکنی جاتے آپ صبح آٹھ پہ چھے سے نکلے ہوتے ہو پہلے جا کے کپڑے دکان پر کام کرتے ہو پھر اس کے بعد پاپوش جاتے ہو رات ڈھائی بجے واپس آتے ہو کیسے کر لیتے اتنا کام اصل میں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والدہ کو جو ہے گھر پر بٹھاؤں اور میرے جو والد صاحب ہیں وہ مطلب ان کی ایج بھی اس طرح سے ہو گئی ہے اور ان کی طویعت بھی خراب رہتی ہے تو وہ پنجاب میں رہتے ہیں اب جو وہ چچہ کے پاس وہو نہ میرے щёer کھرچہ بھی بجواتا ہوں سب کرتا ہوں خرچہ بھی بجواتا دمان ہے پھر ان کی دوائیوں والی کی کھرچتا کو وہ بی آب بجواتا جو اور یہاں پہ بی خیال بکتا ہوں جب ہ گھر والوں 帆 سپورت کرنے کے لئے میں یہ کام شروع اچھا مجھے بتاؤ عبدالوارس ایک دن میں بچے کتنی کمائی ہو جاتی ہے کیا کیا چیزیں بناتے ہو اور اتنی چیزیں پر فریش تو آئیم شور آپ کو دوبارہ سے جاتا ہوگا اممہ کے پاس سب سے آپ دیکھ بھی سکتے گلاب جامون بھی آئے ہیں ڈونٹس بھی یہاں پہ لے کر آئے ہیں چوچے ڈونٹس بھی لے کر آئے ہیں اور میکرونیز بھی لے کر آئے ہو نہیں اور پیزا بائٹ لے کر آئے ہو اچھا پیزا بائٹ لے کر آئے ہو ٹھیک ہے جناب تو آج چینل والا آج پارٹی ہونے والی ہے آپ سب کی میلی طرف سے اچھا مجھے بچے یہ بتاؤ کہ آپ آگے آپ کی کتنے بہن بھائی ہیں میرے پانچ بہن بھائی ہیں اور آپ سب سے بڑے ہو دو مجھ سے چھوٹے ہیں اور دو بڑی بہن ہیں جن کی ایک شادیشل ہیں اور ایک مکیاں بھی ہونے آئے ہیں ان کا بھی رشتہ تہوہ اچھا ان کا بھی رشتہ تہوہ تو مجھے بتائیں کہ آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی اور بھی کام کرتا ہے بکہ آپ کی امی بھی کام کری ہے جی میری بیڑی بہن جن کی شادی ہو چکے وہ کرتی تھی اور وہ ابھی بھی بہت کم گھروں میں کام کرتی ہے اور جو ہے ابھی میں نے بھی مطلب اپنے گھر والوں کو بہن کو اور چھوٹی بہن کو اور امی کو منع کیا کام پر جانے کا میرا بچہ آپ کتنا کمال لیتے ہوگے کہ آپ نے ان کو بھی منع کر دیا کہ سارا کام آپ کروں گے سوپے کتنے گھنٹے ہو مجھے پہلے یہ تو بتاؤ میں جیسے ڈھائی بیجے تک سو جاتا ہوں ڈھائی تھی مجھے دس بیجے تک ساڑھے دس بیجے تک اور جو ہے میں شاپ پہ جاتا ہوں اچھے اتنے پیاری پیارے تم کپڑے پہنتے ہو جب باہر نکلتے ہو سافترے تم جب لوگوں کو جب چیزیں بیچ رہی ہوتے تو لوگ تو تم سے بیسے بھی امپریس ہو کے زیادہ خرید لیتے ہوں گے جی ان کو بتاتا ہوں سب کو کہ یہ ہی ہے میرے والد سب کیا تھا کتنی اچھی بات ہے مطلب جو ان کی کیر ٹیکر ہیں ان کو ان کی چیزیں بھی دکھائی ہیں کہ اس کے بعد مطلب یہ ان کی پاس دکان میں بھی کام کرتے ہیں وہ بہا نکل کے چیزیں بھی بیچتے ہیں اب یہاں پر کیا کے چیزیں لے کر آئے ہیں مجھے پہلے بتاؤ جو ہے ڈونٹس لائے ہوں اور گلاب جوان لائے ہوں اور پیزا بائٹ لائے ہوں اچھا پیزا بائٹ لے کر آئے ہوں ٹھیک ہے اور کتنے کا سمانے سے مجھے ویسے بتا دو کتنا بگ جاتا ہوگا ویسے میرا مطلب ایک دن میں کما لیتے ہیں ایک دن میں پانچ ہزار چھ ہزار ٹوٹل ٹوٹل اس کے اندر پھر الگ وہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا جو سمان کے ہوتے ہیں وہ الگ نکل آتے ہیں اور یہ جو باکس اور یہ جو پیکنگ سٹیکر یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ میرے چچا ہی کرتے ہیں انہوں نے مجھے کر کے دیا ہے کہ جب آپ نے یہ کام کر رہے ہو میں نے ان سے بولا کہ میں دوسرا بھی کام کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے ہی مجھے سکھایا کہ تم یہ اس قابل بن جاؤ کہ اپنی والدہ کو گھر پر بٹھاؤ اچھا ایک تو مجھے سمجھ آگئی عبدالوارس تم چاہتے ہیں تمہاری والدہ تمہاری بہنیں جو ہیں یہ گھر بیٹھیں لوگوں بھی گھر میں کام نہ کریں لیکن اس کے علاوہ عبدالوارس کا کیا خواب ہے کیا بات ہے سوپر ڈونٹس کے نام سے برینڈ کھولا جاتے ہیں پھر یہ گلاف جاوان میکرونیز اور پیزا بائٹس کا کیا ہوگا یہ میں صرف اس وقت سے رکھ رہا ہوں کہ جو ڈونٹس نہیں کھاتے ہر ورائیٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہر ورائیٹی ہونی چاہیے کیا بات ہے اور دن میں آپ نے کیا بولا کہ کتنی آپ کے بکری ہو جاتی یہ چھے ساتھ ہزار کمال لیتے ہیں آرام سے سب چیزیں نکل جاتی ہیں تو مجھے بتا دو یہ جو ہمارے پاس جو سمان لے کر آئے بیٹا کچھ پتا ہے آپ کو کتنے کا سمان آپ لے کر آئے یہاں پر یہ تقریباً دو آزار پچیس سو تک کا ہوگا یہ پورا سمان دو آزار پچیس کا جتنی بھی چیزیں لے کر آئے ہو تو لیسا کرو آج تم کام پہ نہیں جاؤگے آج کیونکہ ہم نے تمہیں بھولا لیے آپ تم جاؤگے سیدھا گھر پہ یہ میری طرف سے آپ کو ٹریٹ ہے آج جناب آپ کا سارا سمانہ جو ہم خریدیں گے ڈبل پرائس میں جیتا تم ویسے کماتے ہو وہ پیسے ہم تمہیں دے دیں نہیں تمہیں آج گھر جا کے رام سے ریسٹ کرنے آج میری ویسے شاپ کی چھٹی ہے اور جو میں آج بلکل وہ ہوں گھر پہ ہوں گا تو ایسے میں کسی سے بھی مطلب کچھ بھی نہیں لیتا بھئی ہم خرید رہے ہیں آپ کی چیزیں ہم آپ کی چیزیں خرید رہے ہیں آج ہم سارے پارٹی کریں گے آپ کے سوپر ڈونٹس پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہیلپ لے لو یا ہم آپ کو شاپ کر آکے دے دیتے ہیں تو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی محنت سے کماؤں اور اپنا کام شروع کروں کیا بات ہے اور عبدالوارس میں چاہوں گی بچے نہ صرف آپ یہ کہ آپ کا زبردست سوپر ڈونٹس کے نام کے گرانٹ آپ کو اوپن کرے پاکستان میں پاکستان زباہر بھی لیکن بچے ساتھ نے پڑھنا بھی ضرور کیونکہ دنیا بڑی تیز ہے پڑھائی کے بغیر گزارہ رہی ہے میری ایک مطلب چچا کی جو بیٹنی ہے زینب وہ جو ہے آٹھ سال کی ہے تو وہ جو ہے مطلب جو وہ حفظ کر رہی ہے اور انہوں نے پڑھا بھی اسکول بھی پڑھا رہے ہیں تو میں سب کچھ مطلب ان سے ہی سیکھتا رہتا ہوں وہ میں ان کو ٹیچر کہہ دوں کیا بات ہے زینب باجی زینب باجی زینب باجی تینکیو سو مچ آپ کا اور جن کے چچے ہیں آپ کا بھی بہت زارہ شکریہ کہ آپ نے عبدالوارس کو اتنا سٹرونگ بنایا ہے کہ اتنی کم عمر میں تیرہ سال کا بچہ ہے ایک شاپ میں بھی کام کرتا ہے اس کے بعد رات میں جا کے پاپوش میں ڈونٹس میکرونیز اتنا کچھ گھر کا بناوا زبردست اچھا صاف سترہ کھانا بیجتا ہے اور تینکیو سو مچ عبدالوارس آپ تو ہیرو ہیں جناب تو جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جناب اچھا پاپوش میں پتا دو کہاں پہ جا کے ڈونٹس میکرونیز داکہ لوگ آ جائیں خلافہ چوک پہ بہت مشہور سوپ والا ہے پشاوری سوپ والا اوہ اس کی پہ پر پتا چل گیا اچھا بہت شکریہ عبدالوارس گوڈلس یو بچہ جو عبدالوارس موجود ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ بچہ اتنا زیادہ رسپونسبل ہے کہ اس کی ایک خواہش ہے کہ یہ کام کرے یہ گھر سے نکل کے کام کرے اور اس کی امی جو کہ کافی عرصے سے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں جو اس کی بہن اتنا کام کر رہی ہے تو ان کو اب سکون ملے ریلیف ملے ناصر یہ تیرہ سال کے عمر میں جناب ان کے والد سا بیمار ہیں پنجاب میں ہوتے ہیں یہ بچہ ان کو خرچہ بھی بھیجتا ہے اپنے والد کو ہر مہینی کی بنیاد پر اور ساتھ میں اس کی اس کی خواہش یہ بھی ہے کہ یہ اپنا کام خود کرے اور اس کو کسی کی مدد بھی نہیں چاہیے جو کہ ایک سب سے بہترین بات ہے جناب کہ آج کے دور میں ہمارے پاس ایسے روگ گئے جو اپنے بلبوتے پہ اپنی ہی محنت سے اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ جی عبدالوارس ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب ہم آپ کو یہ چلتے ہیں لور 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 جی لوکی کہنے دیں نا کہ یہ جنہیں لور نہیں ویکھیا اور جمعہ نہیں لیکن لوری یا انہوں آپ نہیں پتا جناب کہ لہور میں ایسی ایسی جگہ ہیں کہ آپ خود پریشان ہو جائے کہ اچھا بھئی لہور میں یہ جگہ بھی تھی اور ہم نے لہور کی یہ جگہ ڈسکورن نہیں کی اور ہم کسی اور جگہ جا کے سیر سے پاٹے کرتے آگے تو کیونکہ وہ والی مثال ہے نا کہ گھر کی مرگی ڈال برابر وہ حسین ہو گئے لہوریوں کے ساتھ تو جناب آپ کو بتا دے کہ نیو یورک ٹائمز میں دو ہزار اکیس میں لہور کو شمار کیا گیا ہے ان شہروں میں جن کا مشورہ دیا گیا سہی دیا گیا سہی یہاں کو کہ آپ جائیں اور سہر کریں سوالے سب دے رپورٹ تیار کی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لہور ہے لہور کا محول اور محول بہت اچھا ہے تینوں شہروں کا مکسچر ہے جتنے بڑے شہر ہیں اسلامباد فیصلہباد اور یہ اپنا کراچھیوں کے ان تینوں شہروں کا مکسچر ہے لہور لہور کی تو بہت سی چیزیں پسند ہیں لہور کے ناشتے میں جو چیزیں ملتی ہیں لہور کے وہ پسند ہیں لہور میں یہ در گمنے کی جگہ بہت سی ہیں جس نے لہور نہیں دیکھا وہ جمعہ ہی نہیں لہور ہے خوبصورت شہر ہے تیڑا لہور نہیں آیا وہ نہیں جمعہ خوبصورتیوں نے نہیں ریکھیے تھے آگے لہور دے یہ چیزیں مکھنا دیں انہیں جنہیں یادکار ہیں مباشر مسجد ہے عجیب کارے چڑھیا کارے یہ چیزیں جنہیں سمیلی آلے یہ چیزیں انہیں لہور شہر دیں خوبصورتی اور یہ تھی لہور دیکھی گلجی اور اسی والے سے بات کریں گے میا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما بھی ہیں سابق سیاستدان بھی ہیں لہور کی معروف ثقافتی شخصیت بھی ہیں لہور کا چلتے پھرتے برانڈ امبیسٹر بھی ہیں سالی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میں وقت دیا کیونکہ آپ لہور کے ڈائنمکس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور جیسے میں نے بھی بولا بھی کہ آپ تو لہور کے چلتے پھرتے امبیسٹر بھی ہیں کس طریقے سے جو لہور پاکستان کے دیگر شہروں سے خود کو مختلف کرتا ہے ایسی کیا چیزیں ہیں لہور کی جو کہ لہور کو ممتاز بناتی ہیں لہور جو ہے ایک بہت قدیمی شہر ہے اور اگر لہور کی آپ تاریخ کو دیکھیں تو لہور جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو رام چندر کے جو دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا لو اور دوسرے کا نام تھا کش ایک نے لہور کی بنیاد رکھی اور کش نے قصور کی بنیاد رکھی تو تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ دو ہزار سال سے زیادہ پرانا یہ شہر ہے لہور کا مندر جو ہے وہ موجود ہے وہ شاہی قلعہ ہے اس کے اندر وہ مندر موجود ہے اور بڑی عجیب بات ہی ہے کہ اس میں کہ اس مندر کو اگر دو ہسٹری میں دیکھا جائے تو دو بادشاہوں نے اس کی مرمت کی ایک علاؤ دین خلجی تھے اور دوسرے اورنگزہیب تھے جو مغل بادشاہ تھے اور ان کے دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے ہی کیا کہتے ہیں ریلیجس اور بہت ہی سخت طبیعت کے لوگ تھے لیکن بارہر تو لاہور کی جو قدیمی تاریخ ایک سب سے بڑی بات ہے دوسرا یہاں یہ ہے کہ خاص طور پر مغلیہ دور کی جو منیومنٹس ہیں جس طرح کے شاہد قلعہ ہے اور بادشاہی مسجد ہے وزیر خان کی مسجد ہے اور جہانگیر کا اور نور جہاں کا مقبرا ہے شالمار باغ ہیں اس کے علاوہ لاہور کے نزدیک شیخ اپرا میں جو ہرنل منار ہے وہ ہے اور بہت سی اس طرح کی انفرچنیٹلی لاہور میں جو پری مغل جو منیمنٹس تھی وہ سروائیب نہیں کی ان کا ہمیں کوئی اثار زیادہ نہیں دیکھنے کو ملتے لیکن لاہور کی یہ جو پھر لاہور کے کھانے لاہور کا اندرون شہر اٹسیلف جو ہے یہ بہت بڑا ایک توریسٹ اٹریکشن ہے شالمار باغ ہیں اس کے علاوہ لاہور کے نزدیک شیخ اپرا میں جو ہرنل منار ہے وہ ہے اور بہت سی اس طرح کی انفرچنیٹلی لاہور میں جو پری مغل جو منیمنٹس تھی وہ سروائیب نہیں کی ان کا ہمیں کوئی اثار زیادہ نہیں دیکھنے کو ملتے لیکن لاہور کی یہ جو پھر لاہور کے کھانے لاہور کا اندرون شہر اٹسیلف جو ہے یہ بہت بڑا ایک توریسٹ اٹریکشن ہے باہر بلکل آپ نے صحیح بات کی اگر ہم اندرون لاہور ہی چلے جائیں تو وہی بہت بڑی ٹوریسٹ اٹریکشن ہے لیکن جس طریقے سے میں خود بڑی ایکسائیٹ ہوں جب پتا چلے جی میں نے خود پڑا جب نیویورک ٹائمز نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں وہ شہر جن کو آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ جی آپ ضرور جائیں آپ ہی ٹوریزم کے لیے تو اس میں جب لاہور کا نام دیکھا ہے وہ جیلی ویری ہاپی آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بہت اچھے طریقے سے لاہور کو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ اب لاہور آئیں گے انشاءاللہ تو ایسی کونسی جگہ جن کو وزٹ کرنی چاہیے اور کونسی سپیسیفک جگہ آپ سمجھتے ہیں جو سیہاں کو بہت زیرے ٹریکٹ کرتی ہیں ویسے بھی دیکھیں جو منارے پاکستان ہے وہ ایک ایس ای مونیومنٹ ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی اہمیت کا ایک کی جگہ ہے جگہ ہے جہاں سے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تیس مارچ انیس سو چالی سے پہلے تو پاکستان کا کوئی نام نہیں تھا کوئی وجود نہیں تھا وہیں اسی مقام پہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی اور اس کے بعد پھر ساتھ چھ ساتھ ساتھ سال میں آپ نے پاکستان بنا لیا تو یہ تو بہت ایک امپورٹن جگہ پاکستانیوں کے لیے ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی اتنی کوئی یونیک عمارت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن انار کلی کا جو مقبرہ ہے وہ تو سیکرٹیریٹ میں وہاں تو لوگ کم ہی جا سکتے ہیں بلکہ لوگ جا ہی نہیں سکتے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا علمیا ہے اس کو یہ چاہیے پنجاب کی گورنمنٹ کو کہ اس کو ازاد کریں سیکرٹیریٹ سے اور وہاں لوگوں کو آنا جانا ہو اور اس کی جو اس کی جو ایکچولی ٹوم سٹون ہے وہ جو کبر کا اس کا ہے وہ اس کو وہاں اس کی پودشن میں رکھا جائے جہاں وہ سینٹر میں پہلے تھی ابھی تو آرکائیف وہ پنجاب گورنمنٹ کی آرکائیف انہوں نے وہاں بنائی ہوئی ہیں سو لوگ اتنا جانتے نہیں ہیں بادشاہی مسجد بلکل لوگ بہت جاتے ہیں سیاہ بہت جاتے ہیں روزانہ پاکستانی بھی اب سے آ باہر سے تو کم آتے ہیں تو پاکستانی ہی زیادہ جاتے ہیں شائع کلے میں اور عملے سامنے کیونکہ تو بہت ہی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لہور کی سب سے خوبصورت جو مسجد ہے وہ وزیر خان کی مسجد ہے بلکل آپ نے صحیح بات کی مسجد وزیر خان کو جس طریقے سے تعمیر بھی کیا گیا جو اس کی کنسٹرکشن اور جو انفرسٹرکچر ہے وہی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے مزید ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں سلیل صاحب کے دیکھیں سیاہت جو ہے وہ فیوچر ہے جب ٹورز آتے ہیں تو وہ نہ صرف آتے ہیں بلکہ کافی درہ سرمایہ بھی لے کر آتے ہیں اس کے فروغ کے لئے مزید آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں پاکستان میں سیاہوں کو یہاں لانے میں یا ان کو اٹریکٹ کرنے میں سروس انڈسٹری جو ہے اس کو پہ ہمیں کیا کہتے ہیں توجہ دینی چاہیے کہ زیادہ ایسا زیادہ یہاں مثلا اگر کہ کوئی ایسی کوئی وینٹ ہو جس طرح کے بسند بسند آپ کو یاد ہے جب یہ علاو کی جاتی تھی تو اس وقت لاہور کے سارے اوٹل بھر جاتے تھے فلائٹس ایکسٹرا آتی تھی ٹرینیں زیادہ چلتی تھی تو لاہور بھر جاتا تھا جگہ نہیں جگہ نہیں ہوتی تھی بلکل بھی کہ کوئی بلکل صحیح کسی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ law and order situation جو اب آگے سے اللہ کے فضل سے پاکستان میں بیٹھا ہے اس کے بعد یہ کہ ایک 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 پرابر تورسٹ انڈسٹری ایک پرابر سروس انڈسٹری جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے اور گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی اکومت میں ویسے کبھی توجہ نہیں دی تورزم یا کبھی سمجھا نہیں ہے لیکن اب سلی صاحب آپ کافی ذرا کار رہے ہیں پاکستان کو تورزم بڑھانے پر بہت شکریہ جی سلی صاحب موجود تھے اور جب بسند کی بات کی تو یقین مانے تھوڑے کے لئے مجھے رونا ہی آگیا بکرس میری بچپن کی آدھیں بسند کی ایسا فیسٹیول ہوتا تھا جو کہ لاہور میں سپیسیفکلی پنجاب کے شہروں میں ایسے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا جیسے کہ بہت بڑا تہوار ہے جیسے کوئی جیسے کوئی شادی بیعہ کا ایونٹ ہوتا ہے لوگ بہت کل ویسے اس میں انویسٹ کرتے تھے دور دور سے مطبق کراچی سے لوگ آتے تھے پاکستان کا کون سا سا شہر ہے جہاں کے لوگ بسند بنانے کے لیے لاہور نہیں آتے تھے باہر کے ممالک سے لوگ آتے تھے اور سپیسیفکلی پھر اندرون لاہور کی جو گہمہ گہمی تھی وہ دیکھنے والی ہوتی تھی نہ صرف اندرون لاہور پورے لاہور کا جناب یہ حال ہوتا تھا پورے لاہور کا جو آسمان تھا وہ دن میں تو رنگ برنگ پتنگوں سے بھرا ورزر آتا تھا لیکن رات کے وقت جو سپید پتنگیں اڑھائی جاتی تھی وہ بھی بہت ہی خوبصورت لگتی تھی خیر مجھے مجھے لگتا ہے میں رونے لگ جاؤں گی کیونکہ واقعی بسند کی بڑی خوبصورت میمریز ہے اور اللہ کرے جناب کسی طریقے سے بسند کی جو یہ کلچر ہے بسند کا تہوار ہے اس کو اچھے طریقے سے منانے کے لیے اچھے رولز ان ریگولیشنز کے ساتھ دوبارہ اس کو انٹرڈیوز کرائے جائے جو لوگ فائرنگ کرتے تھے ایریل کریں وہ نہ کریں اور ساتھ میں ڈوروں کے والے سے بھی بڑی بات ہے چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں مارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست زمانت خارج ہو گئی ہے عدالت نے درخواست زمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی ہے حمزہ شہباز نے منی لانڈرنگ کیس میں درخواست زمانت دائر کی تھی آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست زمانت خارج عدالت نے درخواست زمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی حمزہ شہباز نے منی لانڈرنگ کیس میں درخواست زمانت دائر کی تھی اور اب ہم بات کریں گے لہور ہائی کورٹ کے ایک اہم حکم کے حوالے سے جس میں پنجاب بھر میں لیکچرز کے ٹیس کئی حکم خاجہ سرہ فیاض اللہ کے درخواست پر دیا گیا ہے جس میں خاجہ سرہ کا کہنا تھا کہ ان کی اردو کا لیکچرز لگانے کی درخواست پنجاب پبلک سروس کمیشن نے مصرط کر دیا عدالت نے پنجاب بھر میں لیکچرز کے ٹیس ملتوی کرنے کا بھی صاحب میں پھر حکم دیتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے دو ہفتوں میں اس حوالے سے جواب طرب کیا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے کہ ایک خاجہ سرہ جو کہ اردو لیکچرز لگنا چاہتا تھا لیکن بولا گئے کہ ہمارے پاس تو کپیسٹی نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم آپ کو انٹرٹین کریں درخواست کزار کے مطابق اردو لیکچرز کی پوسٹ کی درخواست کو خاجہ سرہ ہونے پر مصرط کیا گیا اور بطور پاکستانی شہری مقابلے کا امتحان اہل قرار دیا جائے اور پی پی ایس سی نے اپنے موقع میں کہا ہے کہ جناب لیکچرز شپ کے لیے صرف مرد اور خواتین درخواست جمع کروا سکتے ہیں خاجہ سرہوں کو لیکچر مقرر کرنے کے حوالے سے کوئی گنجائش نہیں دی گئی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ تو موجود ہیں درخواست گزار خاجہ سرہ فیاض اللہ ان کو شاملی گفت کو کریں گے بہت شکریہ فیاض آپ کا کیا آپ نے وقت دیا فیاض سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کیونکہ آپ نے لیکچرز شپ کے لیے اپلائی کیا ہے بنیادی ایڈوکیشن کے حوالے سے جانا چاہیں گے آپ کی میرا نام جو ہے وہ ڈاکومنٹ پر فیاض فیاض اللہ ہے ویسے مجھے فیضی کے نام سے سب پکارتے ہیں میں ایک ٹانسینڈر ہوں اور میں نے جو ہے وہ ایمپل کی ڈگری کے لیے مقالہ میں نے جمع کروا رکھا ہے اور میں نے پی پی ایس سی میں کیا ہے تو اس سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے ہوں تو میرے نے بنیادی تعلیم جو ہے وہ زیادہ تر میری تعلیم جو ہے وہ ارامہ اکبال اپن یونیورسٹی سے ہے میرا ایمپل بھی وہی سے ہے میرا ماسٹرز بھی وہی سے ہے میری گریجویشن بھی وہی سے ہے بی ایڈ میں نے ایڈوکیشن یونیورسٹی لاہور سے کیا تھا ایک پڑی رکھی ٹرانس جنڈر ہوں میں پاکستان کی بلکہ ہمارے پاکستان میں تین ٹرانس جنڈر ہیں جو ایمپل ہیں یہاں تک پہنچے ہیں ان میں سے میں تیسری ہوں پہلی عائشہ مغل ہیں دوسری علیشہ ہیں تیسری میں ہوں تو مختلف جگہوں پر اپلائی کرنے کے بابچود بھی جو ہے وہ مجھے کہیں کوئی بھی کہیں جگہ پر درخواستیں دی ہیں لیکن افسوس مجھے ابھی تک میری سنوائی نہیں ہو سکی نا کہیں بھی تو ہائی کورٹ کا یہ ایک اچھا فیصلہ آیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ابھی بالحال سٹیٹ لیا ہوا ہے پھر کوئی مطلب فیضی ہے خاص پر ہائی کورٹیں بہترین فیصلہ لیا ہے انہوں نے جو امتحانہ تھا کہ وہی ملتوی کر دی ہیں سوالے سے اچھے بتائے گا کیونکہ آپ کے درخواست میں جو پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے جانب سے جو مصرد کی گئی ہے ہمارے پاس تو کپیسٹ نہیں ہے یا تو آدمی مرد اپلائی کر سکتا ہے یا عورت اپلائی کر سکتا ہے کیا وجہ انہوں نے آپ کو اس کے علاوہ بتائی اور قانون میں سوالے سے وجہات موجود ہے اچھا ان کی پاس دو تین وضاحتیں ہیں ایک تو بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ہمیں وہاں سے پنجاب جن کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ہم سے کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں ٹرانس جنڈرز چاہیے تو پھر ہم جو ہے اس کے لیے سیر سانونس کرتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پالیسی ہمارے ہاں ابھی نہیں بنی ہے کہ ہم ٹرانس جنڈرز کا خانہ بھی رکھیں تو یہ دو تین وجہوں انہوں نے کہا کہ آپ اپلائی کرنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ آپ کا جنڈر جو ہے وہ ٹرانس جنڈرز ہے اس کی وجہ سے ہم آپ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کی درستخواست کو مسترد کرتے ہیں تو یہ دو تین وجہات ہیں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں وہاں پر اپنے اس پر نوٹس پر جو مجھے انہوں نے بھیجا ہے جو درخواستی ہے اس میں آپ کا کیا موقع پر آئے میں نے موقع پر اختیار کیا ہے کہ جو پنجاب پبلکس پبلکس سرورس کمیشن نے جو چیزیں جن کے جو شرائط رکھی ہیں لیکچر کی سیٹ کے لیے اس پر میں مکمل طور پر پوری اترتی ہوں تو یہ آئینی اور قانونی اور اس مذہبی اور ہر طرح کا ایک معاشرتی اور اقلاقی حق ہے میرا کہ مجھے اس کے لیے اجازت دی جائے ٹیسٹ دینے کی بھی اور انٹرویو دینے کی بھی اور اگر میں وہاں پر پاس ہوتی ہوں تو مجھے لگتا بھی برتی کیا جائے چلی اللہ کرے فیصلہ یہ مقدمہ ضرور جیتے ہیں اور بہت صحیح بات ہے جناب کہ جو فیصلہ ہونا چاہیے وہ میرٹ پر ہونا چاہیے نہ کہ جنڈر پر ہونا چاہیے کہ جی جس پہ کاؤز آپ خاجہ سراہ ہیں اور خاجہ سراہ کا تو یہاں پر کئی باکس ہی موجود نہیں تو اس کیلئے صرف خواتین اور جو مرد حضرات ہیں وہی آہ کے الیکچرشپ کے لئے پلائے کر سکتے ہیں تو آپ نے درخواست دائر کی ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے آپ کی درخواست پر یہ پرشاہ میں ملتوی کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آگے ہو سکتا ہے کہ کچھ آگے اچھا آپ کے حق میں ضرور آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کابش سے جو درخواست آپ نے دائر کی ہے اس سے باقی بہت سارے جو خاجہ سرہ کمیونٹی میں وہ لوگ جو کہ پڑے لکھے ہیں وہ اسے انکارج ہوں اب جناب مجھے جانا ہے بریک پر لیکن بریک پر جانے سے پہلے پہلے آپ کو ایک چیز دکھانا میڈے بہت زرہ ضروری ہے وہ یہ ایک لڑکی کی میں آپ کو ویڈیو دکھانے والی جناب جو کہ روڈ کراس کر رہی ہیں روڈ کراس کرتے کرتے ہیں فون پر ساتھ میں بات بھی کر رہی ہیں اب یہ جناب پاکستان ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ جب ہم سڑک پر نکلتے تو فون آپ کا ہونے چاہیے آپ کے بیگ میں اب یہ فون پر بات کرتی ہوئے جا رہی ہیں بائیک پر بندہ آیا انہوں نے ان کا فون چھینہ اور جناب یہ لو جی نو دو گیارہ ہو گیا وہ یہاں سے اسے پر اوبزورف کیا ہے کہ جناب اچھا جی یہ خاتون بلکل مہہو ہیں اپنی چیلیفون کال میں جھپٹا مار کے انہوں نے ان کا فون چھینہ اور یہ جا وہ جا تو یہ جناب یہاں آپ کی اور میری جو ہے ہمیں اس کو میں خیال رکھنا چاہیے خاتون کو خود بڑی دیر بعد خیال آئے جناب کی تو میرا فون لے کے چلا گیا بیکنز ان کے اپنے وہموں کو مان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے سو نا صرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کو فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ جب آپ سڑک روس بھی کر رہے ہیں تو کوشش کریں جناب جو آپ کی ویلیوبل چیزیں ہیں جس میں آپ کا فون سب سے زیادہ آتا ہے وہ اپنے بیگ میں ڈالیں اور بیگ کو زیادہ کس کے پکڑ کے رکھیں تاکہ ایسا کوئی بائک پہ چلتا پھرتا جو ہے نا وہ آپ سے آپ کا بیگ نہ چھنے اور موبائل بھی پھر اس کی حفاظت کریں چھوٹی سی بریک کی طرف آپ جاریں مارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک آفتر دی بریک اور پروگرام کے جو دوسرا ہاف ہے اس میں ہم ذرا کچھ اچھی خبریں بھی شامل کریں گے کچھ بری خبر بھی شامل کریں گے کیونکہ جس طریقے سے کارٹن انڈسٹری کو نقصان پہنچ رہا ہے تو جناب کارٹن ہونے والی یہ مہنگی شدید مہنگی اور بوجھ پڑے گا آپ پر اور مجھ پہ جہاں باقی بہت ذرا چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں جناب تو وہاں پر کارٹن بھی مہنگی ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اب یوز ٹو ہو جانے چاہیے لیکن کب یہ چیزیں سستی کب ہوں گی سوالے سے ہم اتنی بات کرتے ہیں لیکن کوئی خاطرخواہ میں جواب نہیں ملتا بھی بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے لیکن اچھی خبر جو شیئر کریں گے وہ یہ ہے کہ جی قومی بچت میں جو منافع کی شرعہ ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے پہلے سرٹیفیکٹ خریدے ہیں یہ ماں سمجھیں کہ آپ کا منافع بڑھے گا بلکہ جو نئی سکیم کے تحت ابھی خریدیں گے ان کو یہ منافع جو ہے وہ ملے گا سوالے سے بات کریں گا ساتھ میں نوشیر و فیروس میں ساتھ سال سے ساتھ سال سے گندم گوداموں میں سڑتی رہی لوگوں کو نہیں ملی اور سڑ کے خراب ہو گئی لوگوں نے مہنگی گندم خریدی لیکن یہ جو اتنی مہنگی گندم خریدی گئی تھی جو گوداموں میں سڑتی رہی یہ کیوں سڑی اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا با ایکشن لیا جانا چاہیے ان لوگوں کے خلاف جن کی برے سے اتنا بڑا نقصان پہنچا اور قومی خزانے کو نقصان ہوا اس سوالے سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم نظر ڈالے تھے ٹاپ سٹوڈیز پر بچت کرنے والوں کے لیے خوشخبری وفاقی حکومت نے قومی بچت سکیموں کی شرعہ منافع میں اضافہ کر دیا مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اہم اقدام ہے براڈ چیٹ کیس نے سابق حکمرانوں کو بنکاب کر دیا حکومت ادارے اپوزیشن کے دباؤں میں نہیں آئیں گے قوم کی لوٹی دولت واپس لائیں گے وزیراعظم کا اعلان نوشیر و فیروس میں مہکمہ خوراک کی غفتت گندم کی اٹھائیس ہزار بوریاں خراب دانے دانے پر لکھا ہے نقصان پہنچانے والے کا نام ایکشن ضروری ہے جی جناب بچت پر منافع بڑھ گیا اور اچھی خبر اسی والے سے شامل کریں گے کہ وفاق کی حکومت نے قومی بچت کی سکیموں کی شرعہ منافع میں اضافہ کر دیا ہے اور وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن میں قومی بچت سکیموں پر منافع کی نئی شرعہ کا اعلان کیا گیا ہے اور اس نوٹفیکیشن کے مطابق پینچن بینفٹ اکاؤنٹ اور بہبوت سیونگ سرٹفیکیٹ کا منافع 860 رپے مہانہ سے بڑھا کر 940 رپے کر دیا گیا ہے سپیشل سیونگ 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 سرٹفیکیٹ پر ہر چھو ماہ بعد تین ہزار نو سو رپے ملیں گے اور ڈیفینس سیونگ 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 پر دس سال بعد دو لاک چالیس ہزار رپے ملیں گے جبکہ سیونگ اکاؤنٹ پر شرعہ منافع تبدیل نہیں کی گئی اور قومی بچت کی سکیموں میں اوسطاً صفر آشاریہ نو فیصد اضافہ وہ کیا گیا ہے یہ اضافہ لوگوں کے لیے سپیسیفکلی وہ جو کس کے سارفین ہیں ان کے لیے کتنا بہترین ثابت ہوگا اسی والے سے بات کریں گے مہارے معیشت مزمیل اسلام ہاں ساتھ موجود ہیں مزمیل اسلام علیکم ویری گوڈ مارننگ ویلکم ٹو باخبر صویرہ مزمیل یہ بتائے گا کہ حکومت نے سیونگ سکیموں میں جو منافع کی شرعہ بڑھائی ہے اس میں اضافہ کیا ہے کیا اثرات ہوں گے اس کے اور سیونگ سرٹیفکلی سارفین کو اسے کتنا ریلیف ملے گا جی پہلے تو گوڈ مارننگ آپ کو بھی اچھا خوش آئین قدم ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے ہاؤزولڈ وائفز ہیں ریٹائر لوگ ہیں پینشنرز ہیں وہ جو ہے اپنی جو ہے نیشنل بچٹ سکیم میں جو انہوں نے سیونگز رکھی ہوتی ہے اس سے جو ہے اپنے گھر کو چلاتے ہیں اپنے نظام کو چلاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے ایک سال میں جو ہے ان کو جو منافع کی شرعہ تھی وہ بارہ فیصد سے کم ہو کے سات سے آٹھ فیصد رہ گئی تھی جس کی ویے سے ان کی جسے کہتے ہیں اخراجات کرنے اور پھر دوسری دروہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی تھی تو لوگوں کو اپنے اینڈ ویٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا اچھا لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ حکومت نے کوئی نظر سانی کر کے بڑھائی نہیں ہے یہ ایک فورمولا ہے اور ہر چھ مہینے کے بعد یہ جو ہمارے بانڈ مارکٹ میں جو گورنمنٹ کے بانڈز ٹریٹ ہوتے ہیں پی آئی بی آہ ٹریجری بلز وغیرہ اس کو بینچمارک کیا ہے جو ان کی اکتیس تاریخ کو جو ریٹ کٹ آف آتا ہے اس کے حساب سے پھر جو ہے نا ان کی شہرہ کو اوپر کر دیا جاتا اور نینچے کر دیا جاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دسمبر کے مہینے میں ان کی شہرہ مارکٹ میں اوپر گئی تھی تو حکومت نے جو ان کا ایک وعدہ ہوتا ہے کہ ہر چھ مہینے بعد اس کو ریویو کرتے ہیں تو وہ پاس آن کر دیا تو یہ ہے صورتحال اس کا صحیح اچھا مصامل سارا سی کنفیشن دور کیجئے گا یہ جو شہرہ منافع بڑھائی گئی ہے تو اس کا فائدہ کن لوگوں کو ہوگا جو ابھی نئے سیونگ سرٹیفیکٹ لیں گے یا پہ جن کے پاس پرانے آلیڈی موجود ہیں ان کو بھی سے فائدہ ہوگا نہیں جو نئے خریدیں گے ان کو یہ ہوگا اور جو پرانے والے ہیں ان کا ان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے صرف وہ جو ریگولر انکم سرٹیفیکٹ یا سیونگ اکاؤنٹس میں جنہوں نے رکھے ہیں ان کو فائدہ ہوگا مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو جنہوں نے بہبود سرٹیفیکٹ لیا ہے جس نے نیشنل سیونگ سرٹیفیکٹ لیا ہے پرانا یا بھی دو تیر مہینے پہلے ان کو پرانا ہی ریٹ ملے گا جو اب نئے خریدیں گے ان کو نئے ریٹ ملے گا یعنی کہ جو نئے خریدیں گے ان کو نئے ریٹ ملے گا تو اس سب یہ لگتا ہے کہ کافی زیادہ لوگ دوبارہ سے آئیں گے سیونگ سرٹیفیکٹ خریدیں گے کہ جب ہم دیکھ رہے تھے نا مصابل کے منافع کم ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کہاں ہمیں اتنا اچھے پیسے ملے تو اس کے بعد پروفٹ جو وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے انویسمنٹ بڑے گی اس اگدام سے آپ کو لگتا ہے دیکھیں ابھی اتنا بڑا کوئی فرق نہیں بڑا کیونکہ یہ آدھے پرسنٹ سے ایک پرسنٹ کے درمیان بڑا ہے الگ الگ اٹیگریز میں تین مہینے چھ مہینے دس سال والے میں بہبود میں جب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیسہ آئے گا جب یہ ڈبل ڈیجٹ ہو جائے گا یعنی دس فیصد سے اوپر اگر یہ منافع دیں گے ابھی تو یہ روٹین میں چینج آیا ہے اچھا ایک اور بات میں آپ کو کلیر کر دوں مثال کے طور پر جس نے دو سال پہلے بارہ فیصد میں لیا تھا ان کو آج بھی بارہ فیصد مل رہا ہے تو اس کی بیوٹی یہ ہے کہ جب اوپر ریٹ جاتا ہے اور اگر آپ لے لیتے ہیں تو دس سال کے لیے لیتے ہیں تو آپ کو دس سال تک اسی پرانے ریٹ پہ منافع ملتا رہتا ہے تو ابھی جنہوں نے نیچے کے لو ریٹ میں لیا تو ان کو لو ریٹ پہ منافع ملے گا لیکن ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ آپ ان کو واپس کر کے نئے ریٹ والا ایشو کرا سکتے ہیں تو تھوڑی بہت جسے کہتے ہیں پینلٹی ہوتی ہے تو یہ اس میں جو ہے سارف کو نقصان نہیں ہوتا اگر ریٹ بڑھ رہا ہو تو وہ اپنے پرانے جو ہے واپس گورمنٹ کو دے کے نئے ریٹ والے لے سکتا ہے سہی ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا لمبا ویسے پروسس بھی ہوگا اچھا مزم جاتے جاتے ہیں بس یہ بتا جیے گا کہ مرکزی بینک کے جانب سے کرونا وبا کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو شرہ سوت کو جو پہلے ڈبل ڈیجٹ پہ تھا سماؤس کو سنگل ڈیجٹ پہ لائے گیا بجر سکیموں پر بھی ہم نے دیکھا کہ کافی زارہ اثرات اس کی وجہ سے پڑے تو آگے کچھ آپ پوزیٹیوٹی ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو باقی لوگوں نے اپنے سیونگ اکاؤنٹ بھی کھولے میں وہاں بھی کہیں نہ کہیں ان کو اچھا منافع منافع جائے آپ کا میرا سپیکر آف ہو گیا تو واپس سوال ریپیٹ کر دیں گی سہی ٹھیک ہے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہا رہی ہوں مزم جانب کے مرکزی بینک کے جانب سے ہم نے دیکھا کہ کرونا وبا کے دوران جشرف سوتھا اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لائے گیا بچہ سکیموں پر بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے کافی زیرہ اثرات ہیں وہ مرتب ہوئے آگے آپ تھوڑی بہت کہیں نہ کہ بہتری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو دیکھیں آج مرکزی بینک کی میٹنگ ہے اور شرح سوتھ کو ریویو کریں گے اور مارکٹ میں جو کنسنسس ہے وہ یہ یہ کہ شرح سوتھ میں کوئی ردو بدل نہیں ہوگا تو ابھی فیلحال تو اگلے تین سے چھے مہینے کوئی ردو بدل نظر نہیں آرہا اور معیشت کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جتنا شرح سوتھ کم ہوتا ہے اتنی معاشی سرگنویوں ہوتی ہیں تو ایک طرف اس کا نقصان بھی ہے تو لوگوں کو نقصان ہے اگر شرح سوتھ نیچے آرہے تو ان کو ریٹرن کم ملتا ہے لیکن دوسری طرف معیشت چلتی ہے تو یہ اس کے جو ہے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اس کے پالیٹیف ایفیکٹس بھی ہیں سہی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی مزمیل اسلام ہمارے ساتھ موجود تھے کام معاملے کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اب ہم بات کریں گے ایک بہت بڑے ظلم کے حوالے سے جو کہ صوبہ سندھ کے شہریوں کے ساتھ ہو گیا صوبہ سندھ کے ظلہ نوشیر و فیروز میں محکمہ خورات کے افسران کی غفلت کی وجہ سے گندم کی ہزاروں بوریاں خراب ہو گئیں قومی خزانے کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق نوشیر و فیروز کے علاقے پڑی دن میں خراب ہونے والے گندم کی بوریاں سال دو ہزار چودہ میں دس کروڑ اوپے میں خریدی گئی تھی سات سال تک یہ گندم سرکاری گداموں میں سڑتی رہی لیکن ایک لکمہ بھی روٹی کا عوام کی موں میں نہیں کیا اس دوران کئی بار گندم کا بہران بھی آیا مگر مہکمہ خوراک نے گندم ریلیز ہی نہیں کیا اور اس اٹھائیس ہزار گندم کی بوریاں کل سڑ کے انہی گداموں میں غفلت کی نظر ہو گئی سرکاری گداموں میں گندم خراب ہونے اور یہ پہلا واقعہ نے اس سے پہلے بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوتے رہے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سات سال یہ گندم کی بوریاں جو کہ دس کروڑ میں خریدی گئی تھی یہ سرکاری گداموں میں گلتی رہی سڑتی رہی گندم کا بہران پیدا ہوا لیکن یہ گندم کی بوریاں مارکٹ میں نہیں آئیں مہکمہ خوراک نے ان گندم کی بوریوں کو ریلیس نہیں کیا گندم مہنگی ملی لوگ مہنگی خریدنے پر مجبور تھے لوگوں نے مہنگی گندم خریدی بھی لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جو اتنی مہنگی گندم آلڑی خریدی گئی تھی جو کہ سرکاری گداموں میں پڑی تھی کون تھا ایسا کون سا ایسا محکمہ ہے جو کہ ذمہ دار ہے کون لوگ پوش پناہی کر رہے تھے کہ کسی کی ذہن میں خیال ہی نہیں آیا کہ جو اتنی بڑی تعداد میں سرکاری گداموں میں گندم کی بوریاں موجود ہیں سات سال سے گندم کی بوریاں جل رہی ہیں سر رہی ہیں عوام کے موں میں نہیں جا رہی ایسا کیوں ہوا اور ذمہ دار کون ہے کیونکہ یہ واقعہ کوئی اپنی نویت کا پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے ایسے واقعہ جو ہیں وہ تواتر سے ہوتے چلے آ رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ سوالے سے ہم حکومتی موقع میں جانے اور کون لوگ اس کے پیچھے ذمہ دار ہے جناب ان کے نام سامنے کس آئیں گے اور کہیں نہ کہیں نہ کہیں ایسے واقعہ جب ہوتے ہیں تو ان کا ریپورٹ آنا بہت ضروری ہے جیسے یہ ریپورٹ بھی جو ہم نے آئی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس میں اب اس بات کا تائیون کرنا بہت ضروری ہے کہ ذمہ دار لوگ کون ہے ملک میں ہم دیکھ رہے دن بدن مہنگائی ہوتی چلی جاری ہے گندم مہنگی ہے چاول مہنگا ہے چینی مہنگی ہے پولٹری کی چیزیں مہنگی ہیں چیز مہنگی اور ایسی صورتحال میں آج سے ساتھ سال پہلے بھی مہنگائی تھی اس ٹائم کی مطابق گندم تب بھی مہنگی تھی گوکے سرکاری گوداموں میں گندم موجود تھی گل گئی لوگوں کے پاس نہیں آئی پی چی آئی کرانوں میں حلیم عادل شیخ صاحب آئے ساتھ موجود ان کو شاملے گفتگو کریں گے حلیم صاحب بہت شکریہ آپ نے میں وقت کیا حلیم صاحب ایک طرف ان میں دیکھا کہ آج سے ساتھ سال پہلے بھی آٹے کا بہران آیا آج سے ساتھ سال پہلے کیا ساتھ سالوں کے دوران میں ہم نے دیکھا سندھیں بڑا گندم کا بہران تھا نوشیرو فیروز میں ان سرکاری گوداموں میں گندم کی ہزاروں بوریاں موجود تھی خراب ہو گئی گل گئی سڑ گئی عوام کے موہ میں نہیں گئی آم کون سے مہدار اس کا دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ اس کا ایک اور اینگل بھی ہے یہ جو ہزاروں بوریاں ہیں بوریاں ہیں اس کے اندر وہ گندم نہیں تھی جو انسان کھا سکتے یہ دونے سندھ کا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے یہ وزریعالہ سندھ کے ہاتھ میرا بچل راہ پوٹرو نام کا بندہ بچل راہ پوٹرو جو سندھ ڈی جی سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے تھے اس کے ذریعے سارے معاملات چلی ہزاروں بوریاں اس لیے باہر نہیں نکلی جب سے یہ گندم چند بوریاں گندم کی ہوگی باگی اس میں یا مٹی ہوگی یا کچرا ہوگا یا بوسی ہوگی یہ پورے سندھ کس طرح نوشہ اور فروز میں نہیں کہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا گڑی خیروں کے اندر بھی یہ ہوا تھا گنبر شہداد کوٹ میں بھی یہ ہوا تھا گوٹکی کے گدامہ میں بھی یہ ہوا تھا گا فوڈ ڈپارٹمنٹ میں تو یہ ہوا ہے کہ گھوٹکی سے ٹرک چلتے ہیں کراچی کے لیے اور راستے میں ان کے چوہ کھا جاتے ہیں اس کو اور پورو روپے کی کرپشن گندم کی وجہ سے ہوئی اور یہ جو سندھ میں گوران کا پیدا ہوتا ہے گندم کا آٹے کا پورے ملک میں اس کی ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہوتی ہے کبھی گورنمنٹ کو ڈلے کرتی ہے کبھی روکتی ہے اور یہ جو واقعات اکثر دیکھتی ہے نا کہ جیس گدام سے اتنی بوریاں نکلائیں نکالی نہیں گئیں وجہ کے یہ ہزاروں بوریاں خرید کے جام کی جاتی ہے لیکن یہ اس میں گندم نہیں ہوتی ہے اس میں چند اوپر اوپر کی بوریاں گندم ہوتی ہے نیچے اس میں مٹی بھری ہوتی ہے لیکن وہ مٹی گندم کے بھاوی خریدی جاتی ہے جی 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 یہ مٹی گندم کے بھاو خرید کے بوریاں گروہ دی جاتی ہیں سامنے والے جس کے بجا سے بے شک کوئی بھوکا مر جائیں یہ گوریاں نکلتی نہیں ہے اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں اس میں کہ جو اصلی گندم ہوتی ہے وہ پوس ڈیٹڈ چیکس کے اوپر پارٹیز کو دے دی جاتی ہے اس وقت بھی اربوں روپے اربوں روپے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ لوگ جو ہے اس میں لوگوں جو ہے لوگ کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں جس کے بجا سے ان کو کرزہ لینا پڑتا ہے سامنے والے روپے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جالی چیکس کے اوپر انہوں نے لوگوں گندم اٹھوا دی جو اوریجنل گندم ہوتی ہے مٹی بھر کے رکھ لیتے ہیں بہت بڑا سکیم ہے جیسے کہ ابھی پینشن کا ایک سکیم چل رہا ہے دادوں میں میں جالی پینشن بھی جالی اکاؤن بھی جالی بندہ بھی جالی گوست پینشن اسی طریقے سے یہ وہ اسلی گندم جالی چیکس پہ بھیجتی گئی اپنے لوگوں کو وہ پیسہ جب میں آگیا اس کے نام کے اوپر گنڈی گندم جو ہے وہ وہ جو گندم ہے ہی نہیں گندم مٹی ہے وہ رکھ دی گئی اب نکال دو سکتے نہیں نا اب کہا کہ جی سڑ گئی سڑ گئی سڑ گئی بیسیکل ہی ہوتی وہ سڑیوی گندم ہے جو رکھ دی جاتی ہے گناہ دی جاتے کوئی آتا ہے گدام کھولو جی گدام ٹھیک ہے اس کا دیت نہیں ہے یہ ہے جو سڑیوی گندم خرید دی جاتی ہے جو جانوروں کا دانہ ہوتا ہے وہ اس کلام میں خرید کے وہ بھر دیتے ہیں یا مٹی بھر دیتے ہیں لیکن علیق صاحب بات تو وہ یہ نا کہ جب سرکاری گداموں میں دیکھتے ہیں چاہے وہ گندم پڑی ہو چاہے وہ تین چاہے بوریاں گندم کی ہو یا پھر باقی مٹی کی بوریاں ہو جو کہ گندم کی ریٹ پر ہی خریدی گئی ہو تو سرکاری خزانے کو تو نقصان پہنچتا ہے سندھ میں آپ آپ اپوزیشن میں ہیں فیڈل گورنمنٹ میں آپ آپ کی اپنی حکومت ہے تو آپ کو لگتا ہے پاکستان تیری کے انصاف اس حوالے سے کچھ کام کرے گی اور اسپیسیفیک روپے ریکاور کرا کے سندھ گورنمنٹ کے کیے تھے انہوں نے گندم چوری والوں سے اور کچھ چودہ عرب روپے کے وہاں کوئی کیسز بھی چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم اس کو سندھ اسمبلی میں لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں فیڈل گورنمنٹ آپ کو پتا ہے کہ پورا کمیشن بنائے ہوا ہے انشاءاللہ یہ گندم چور یہ چینی چور یہ تمام کرپ لوگ جو ہیں اس کے علاقے فیڈل گورنمنٹ بھی کام کرے گی اور دیکھیں جیسے ابھی بہت سارے کمیشن بنائے گی آج جو براؤڈ شیٹ کا کمیشن بنائے اس قسم کے گندم پہ چینی پہ سندھ میں جو کچھ ہوگا ہو رہا ہے اس کو ضرور بے نقاب بھی کریں گے کارروائی بھی کریں گے اور نیب تو آلڈی کارروائی کر رہی ہے لیکن وہ پکڑتے ہیں لوگوں کو وہ انہیں پیسے باپس دیتے ہیں وہ لاکر سندھ گورنمنٹ کو دیتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے دوبارہ انہی دفتر افسروں کے پاس چالے جاتا ہے یہ ہو رہا ہے مطلب جو لوگ کرپشن کرتے ہیں پلی بارگین کرتے ہیں گندم کے اندر بھی صورت جالی ہے کہ گندم بوران جو پورے پاکستان میں ہے اس کی ذمہ دار سے ذکومت ہے وقت کے اوپر گندم اس لیے نہیں دیتی ہے ہم الزام لگاتے ہیں روک لی ایشو یہ ہوتا ہے کہ گندم انہوں نے خریدی جو ہوئی ہے وہ مٹی خریدی ہے انہوں نے یہ اور یہ بچل راپورٹروں وزیراعالہ سندھ کا دست راست سارا فون ڈپارٹمنٹ اس کے پاس ہے اس لیے یہ گندم کی اور جو خزانے میں چوری ہو رہی ہے پیسے کی چوری ہو رہی ہے کرپشن ہو رہی ہے ہمیں تبی تو کہتا ہوں میں اکثر یہ کرپشن ہو رہی ہے اس حوالے سے بات بھی کی جاری ہے کمیشن بھی بنایا جاری ہے لیکن سمہا ہم یہ ساتھ میں بھی دیکھنے چاہے وہ گندم کے حوالے سے کرپشن ہو وہ چینی کے حوالے سے کرپشن ہو جب کمیشن بنایا جاتے ہیں تو یہی پا جاتی ہے جو ریزلٹس آئے گا لوگوں کے سامنے رکھیں گے لیکن لوگوں کو خاطر خواہ اس کے پھر بھی کچھ کہتے ہیں جو سمرات ہیں وہ لوگوں کو نہیں پہنچتے دن بدن ہم دیکھتے ہیں ایسے کرپشن کی کیسز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن فائدہ عوام کو نہیں ہو رہا بہت شکریہ جی حریم عادل شیخ صاحب موجود تھے اب ذر آگے بڑھتے ہیں جناب اور ایک نہایتی افسوس نہ واقعے کے والے سے بات کرتے ہیں ہم آئے دن اس والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم پولس کے محکمے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ کالی بھیڑی ایسے ہیں جنہوں نے پورے محکمے کا جو نام میں کافی زیادہ خراب کیا ہے کراچی لہور اسلامباد اور اس کے بعد اب فیصلہ بات نے بھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک نوجوان کو پولس گردی کا نشانہ بنائے گیا فیصلہ بات کے تیس سالہ وقاس کو پیٹرولنگ پولس نے گولی مار کر قتل کر دیا اور وقاس کا گناہ صرف اتنا تھا کہ اس نے ایس آئی کی پیر پر گاڑی چڑھا دی تھی جو افتدائی رپورٹ کے مطابق فیصلہ بات کے پھرارن آکے پر پیٹرولنگ پولس کے جانب سے وقاس کی گاڑی روکی گئی اور کیونکہ وہاں پہ شدید ہوندہ آپ لوگ جانتے ہیں تو شدید ان کی وجہ سے اہلکاروں کا جو اس نے اشارہ دیا وہ وقاس نہیں دیکھ سکا اہلکار گاڑی کے سامنے آگئے گاڑی روکی تو ٹائر جو تھا وہ اے ایس آئی کے پاؤں پہ چڑھ گیا جس پر اے ایس آئی شاہد کافی زیارہ مجھ تیل ہو گئے قانون ہاتھ میں لیا ترکنامی کے بعد اہلکاروں کی بندوقیں تاننے پر وقاس نے جب ڈر کر گاڑی بھگانا چاہی تو پولس اہلکاروں نے تاقب کر کے پہلے گاڑی کو روکا دوبارہ سے روکا اور اس کے بعد اس کے بعد مرتون نے سرنڈر کر دیا اس کے اپنے قزن ان کا کہنا ہے کہ وقاس ہاتھ اٹھا کر گاڑی سے باہر نکلا اے ایس آئی کی حکم پر اہلکار عثمان نے لیکن اس کے پیٹ میں گولی مار دی کیا کہنا تھا وقاس کی قزن کا پہلے آپ کو یہ سنوات دیں وقاس جزاد بھائی ہے دیس سال عمر تھی اس کی یہ بچہ کھانا کھانے کے لیے آیا ہے اپنے دوست کے پاس واپر جا رہا تھا تو پولیس نے اسے روکا گلتی سے گاڑی جو ہے وہ مطلقہ پولیس افیسر کے پاؤں پہ چڑ گئی ہے یا اس کے پاؤں کو لگی ہے تو اس نے اس پہ بندوقت توان لی اور گھالیاں دینا شروع کر دی ہیں یہ بچہ ڈر گیا اور ڈر کے اپنے ماموں کے گھر کی طرف آگا جب وہاں گھاؤں جا کے اس نے سینڈر کرنے کی کوشش کی ہے تو پولیس نے اسے فائر مار دیا موقع پہ یہ بچا جا بہا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی جوڈیشنل انکوائری کر جائے اور جو دہشت گردی کی دفعات ہیں وہ شامل کی اب گھرمانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ جی جوڈیشنل انکوائری کر آئے جائے سوالے سے پولیس نے سوالے سے مقدمہ درج کر کے اے ایس آئی شاہد منظور سمیت تین حلکاروں گرفتار بھی کر لیا ہے سی پیو فیصلہ بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نحتے شخص پر فائرنگ کا جواز ہی نہیں بنتا کیا کہنا تھا ان کا یہ بھی آپ کو سنوا آ دیتے ہیں پولیس نے چیز کرنے کی کوشش کی تو ان کی گاڑی کے اوپر انوانٹڈ اور غیر ضروری طور پر انہوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ان کے ڈیتھ ہو گئی کسی بھی نحتے شخص کے اوپر اور کسی بھی ایسے شخص کے اوپر جو کہ کرمینل نہ ہو پولیس کا اس طرح تاکب کر کے فائرنگ کرنا بلکل جواز نہیں بنتا پٹولنگ ہائیوے پولیس کے اس میں انوالف تھے ان کو نہ صرف ہم نے ارسٹ کیا بلکہ اوپر ان کے اوپر سیکشن 302 کے اندر ایف آئی آر بھی دی گئی ہم اس معاملے کی ایک غیر جارم دارانہ تحقیق کی شورس دیتے ہیں دفعہ 302 کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور یہی کہہ رہے تھے سیٹی پیو صاحب کے کسی بھی نحتے شخص پر فائرنگ نہیں کرنے چاہیے اور ایسا کون سا کانون ہے جس کے تحت نحتے شخص پر فائرنگ کی گئی یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ پچھلے ہم نے دیکھا اسامہ کا کیس آپ کے سامنے ہے کراچی کا کیس آپ کے سامنے لیکن ایسا ہوتا ہے یہ جو 30 سال کا شخص وخاص جس کو پولس نے گولیوں سے چھلنی کر دیا نیتین بچوں کا باپ تھا اس کے والد اور دادا نے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جا اور مقدمے دہشت کردی کی دفعات بھی شامل کی جائیں اسی حوالے سے بات کریں گے ہم آرے ساتھ سی پیو فیصل آباد سویل چودوی صاحب موجود ہیں چودوی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میں وقت دیا چودوی صاحب یہ واقعہ منظر عام پر آنے والا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ایسے پہلے بھی واقعہ تواتر سے پیش آتے ہیں ہم ہیں ہم بات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں پھر کہیں نہ کہیں سے ایسا کوئی واقعہ رنمہ ہو جاتا ہے کیوں کیوں ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور کس کی ذمہ داری بنتی ہیں میں تو ایک پولیس آفسر پولیس کے مطلق ہی میں بات کر سوں گا کسی شخص کی نفسیات کے مطلق تو بات کرنا میرے پرویو میں نہیں ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ اس واقعے کے سلسلہ میں جو بھی کچھ ہوا اس میں پولیس اہلکاروں کی کمی ٹریننگ کی کمی شاید ہو یا ان کی کچھ سپرویجن کی کمی ہوگی اس وجہ سے انہوں نے بیانڈ کال اف ڈیوٹی اپنا کوئی اوور ایکٹ کیا اس سلسلے میں لا جو ہے وہ سب کے لئے ایکول ہے قانون حرکت میں آیا ان کو ہم نے گرفتار کیا ان کے اوپر افعیار دی ایک ہائی پاور کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس تمام عمل کی جتنا بھی ہے سپرویجن میں خود کر رہا ہوں اور ہمیں انچور کریں گے کہ انصاف ہوگا اور ہر شہری کے ساتھ جس طرح قانون یقصہ رویہ رکھتا ہے اس طرح پولیس اہلکار مجرمیتوں کی اقلاب بھی وہی کاربائی کی جائے گی بہت شکریہ چولی صاحب آپ کا قانون واقعی سب کے لئے برابون ہو وہ لوگ بھی جو کہ قانون کے رکھ والے ہیں اور وہ لوگ بھی جو کہ عام لوگ ہیں تاکہ کوئی اور وقاس کوئی اور اسامہ پولیس کی بلا وجہ فائرنگ کا نشانہ نہ بنے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے جی ہمیں ساتھ رہے گا ملکی سیاست کی جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اہمیت اختیار کرنے والے براڈ شیٹ کیس کی جس کے بارے میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اس سے سابق حکمران بینکان بینکاب ہو گئے ہیں اس کی جامعہ تحقیقات کرے ہیں اور حکومتی رہنماؤں کے جلاس میں گفتگو کے دوران عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ آج بھی صرف دولت بچانے کے لیے این ارو مانگ رہے ہیں دوسری جانت وزیراعظم عمران خان نے براڈ شیٹ انکوائری کے لیے جسٹس ریٹائیڈ عظمت سعید شیخ کی سبراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں کہ کمیٹی کے ممران کا تقرر بھی جو ہے وہ جسٹس عظمت سعید کی مشاورت سے ہی ہوگا کیا کہنا تھا چودری صاحب کا آپ کو سنواتے ہیں پھلے دوسری جانب براڈ شیٹ سکینل کی گونج کومیس امنی میں بھی سنائی دینے لگی ہے جہاں کائمہ کمیٹی براہ اطلاعات نے اس معاملے پر چیمین نیب کو طلب کر لیا ہے تاہم وفاقی وزیر اطلاعات شبری فراز نے چیمین نیب کو بلانے کی مخالفت کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ چیمین نیب کو طلب کرنا مزکہ خیز بات ہے چیمین کمیٹی جاوید لطیب کا کہنا تھا کہ براڈ شیٹ سکینل سے دنیا بھر میں رسوائی ہوئی نیب نے ابھی تک کوئی وضاحت نہیں دی کہ آیا وہ بے گناہ ہے یا نہیں دوسرے جانب حکومت کا فورن فنڈنگ کیس کی کھلی سماعت بھی انہوں نے اعلان کیا اوپوزیشن بھی اس کی حامی ہے لیکن الیکشن کمیشن نے اس پھر معذرت کرتے وہ کہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کی کھلی سماعت نہیں ہو سکتی سکروٹینی کمیٹی کا منصف جی آئی ٹی کا ہے اور کاروائی اوپن ہونے سے کمیٹی کو مشکلات پیش آئیں گے ادھر نونلی کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہے جناب کہ سات سال میں اب یاد آئیے کہ اوپن سماعت کرنی ہے تھوڑا صبر کرو اب بہت کچھ اوپن ہونے کو ہے سات سال سے وکیل تبدیل ہو رہے ہیں پارٹی کا بانی جو کن دہائی سات سال سے تم کاغذات پیش نہیں کر رہے تاخیری حدکنڈے استعمال ہو رہے ہیں ادھر وزیر داخلہ شیخ رشی صاحب وہ بھی جناب کافی ایکٹیو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز کی مزید جائدہ در نکلنے والی ہیں اور مریم نواز کیس پڑھنے یا پڑھوالے پارٹ پنڈنگ کیس پنامہ ٹو ثابت ہوگا اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے انکر پورسن ہیں سینئے تجزیہ کار ہیں پروگرام ڈیپورٹس کے انکر ہیں بیوری چیف اسلامباد سابر شاہ کے صاحب بھی ہیں ان کو شاملے گفتگو کریں گے سابر شکریہ آپ کا کہ آپ نے میں وقت دیا جیسے شیخ رشی صاحب نے بولا تھا یہ پنامہ ٹو ہے لیکن کل ہم اپنے شو میں بات کی کہ پنامہ ٹو نہیں ہے یہ پنامہ پلس ہے یہ آپ کی بات تو بڑی بڑی چیزوں کا شارہ دے رہی ہے سوالے سے کیسے ہو گئی ہے دیکھیں ایک تو برطانوی سالسی عدالت کا فیصلہ اور دوسرا پھر گورنمنٹ کی اس میں دلچسپی اور آخری جو کام کیا ہے وہ ہے جسٹس ریٹائر ازمت سعید شیخ صاحب کو اپائنٹ کیا اس کمیشن کا سربراہ سربراہ اور جسٹس ازمت سعید شیخ صاحب پنامہ کا جو لارجر بینچ تھا اس کا حصہ تھے لارجر بینچ کے اہم ترین رکن تھے اور پھر ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ جب یہ معاملات چل رہے تھے نائنٹی نائن ٹو تھاؤزنڈ میں تو اس وقت یہ نیب میں تھے نیب کے پروسیکیوٹر تھے اور ان تمام معاملات جب یہ معاہدات ہو رہے تھے نیب کے ساتھ ان کو پکڑنے کے لیے نیب کے اور براؤڈ شیٹ کے اس وقت یہ ڈپٹی پروسیکیوٹر یا پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے تو یہ بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں پھر والیوم ٹین سے یہ بہخوبی واقف ہیں جس میں مختلف ملکوں کے ساتھ ہم ایلیس کا سلسلہ چل رہا تھا میچل لیگل اسسٹنٹس کے لیے لیٹرز لکھے ہوئے تھے جو کہ خاجہ حارث صاحب کو پڑھایا گیا تھا اس لیے سب سے زیادہ بے چینی براؤڈ شیٹ کے معاملے میں پہلے تو مسلم دیگ نواز کو حسب معمول سمجھ نہیں آئی نہ جی آئی ٹی کے وقت بھی انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی چب پھر جسٹس آصف صحید خوصہ صاحب اور جسٹس گلدار صاحب نے ان کو ڈسکوالی فائی کیا اور ٹین میمبرز نے ان کے ساتھ ڈیفر کیا اس وقت بھی مٹھائیاں تقسیم کی گئیں لیکن معاملات جب بڑھتے گئے تو صورتحال آج جو ہے ذہنی کیفیت سیاسی کیفیت وہ ہمارے سامنے ہیں اب پھر ان کو اب سمجھ آئی ہے کہ یہ براؤڈ شیٹ پہ جو آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہی ہے گورنمنٹ اور اس میں دلچسپی اور پھر اب جسٹس آزمل صحید شیخ صاحب کو جو آپائنٹ کیا ہے کمیشن کا سربراہ اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی چیز رکنے والی ہے اور اس کا بنیادی بات اس کمیشن نے کرنا کیا پینتالیس تین کے اندر اس کمیشن نے اس برطانوی سالسی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ اور پھر موسوی جو ہیں ان کو لینا ہے آن بورڈ اور اس کو لیگل اور آئینی کور دینا ہے اس سارے پروسس کو تو برطانوی سالسی عدالت کا فیصلہ یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ سولہ عرب سے بیس عرب روپے کی پروپیٹیز یہ موجود ہے اور اسی وجہ سے یہ کلیم برطانوی عدالت نے بھی درست مانا جو موسوی نے ڈاکومنٹس دی ان پروپیٹیز کو وہ برطانوی سالسی عدالت نے بھی اس کو صحیح مان لیا گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس کا ٹونٹی پرسنٹ دے دیا تو باقی جو ایٹی پرسنٹ ہے وہ تو پھر پاکستان کا کلیم ثابت ہو گیا ان ساری پروپیٹیز پہ اس کو کیسے یہاں پہ شفٹ کرنا ہے اور یہاں پہ کوٹ آف لاو میں اور پھر اسی سالسی عدالت برطانوی سالسی عدالت کے فیصلے کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور کلیم کرنا ہے برطانوی حکومت پہ یہ ہے اب اگلا مرحلہ اس کے لیے میرا خیال ہے جسٹس ریٹارڈ عزمت صحیح شیخ صاحب کا آنا کوئی اچھی خبر نہیں ہے مسلم ریق نواز کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کی پروپیٹیز برطانوی سالسی عدالت میں ثابت ہو چکی ہیں سعی اچھا صاحب صاحب لیکن اس کے لیے بھی بتائے گا کہ جیسے ابھی آکے جب پروپیٹی بنے گی بھی اور اس کے بعد کیونکہ مشابرت ہوگی جیسٹس عزمت صحیح شیخ صاحب سے پھر وہ بتائیں گے کون کون سے کمیٹی میں رکن ہوں گے پینتالیس دن کا ٹائم دیا گیا ہے جس میں تمام تر ریپورٹ بنانی ہے اور جو تمام تر ریپورٹ بنانی ہے دوہزار سے لے کے دوہزار بیس تک کے جو تمام تر معاملات ہے اس کو تمام تر یہ کمیٹی دیکھی گی کیا کچھ ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پینتالیس دن میں تمام تر چیزیں ہو جائیں گے ہو سکتا ہے ٹائم اور مزید بائے کر لیا جائے سوال اسے بالکل اس میں تو کمیشن کے پاس ہوتا ہے کمیشن کو اگر مزید ٹائم چاہیے ہوگا تو وہ گورنمنٹ کو لکھ دے گی اور پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے اور یہ جو انکوائری ہو رہی ہے یہ 1956 انکوائری کمیشن ایکٹ ہے اس کے مطابق ہو رہی ہے اور اسی انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت ہی وزیراعظم نواز شریف نے اس وقت کے چیف جسٹس زہیر جمالی صاحب کو لکھا تھا کہ آپ پنامہ کے معاملے میں تحقیقات کریں تو انہوں نے جب واپس لکھا ٹی او آرز کے بارے میں کہ جی ہمیں بتائیں ہماری ڈومین کیا ہوگی تو اس کا پھر جواب نہیں آیا تھا تو اسی انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت ہی یہ معاملات آگے بڑھیں گے تو میرا خیالہ ٹائم کا ایشو نہیں ہے ٹائم تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر یہ جو اگلے میمبرز آئیں گے وہ بھی جسٹس ریٹھائٹ عظم صحیح شیخ صاحب نے لینے ہیں وہ فورنزک ایکسپرٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ برطانیہ سے بھی ہو سکتے ہیں وہ پاکستان سے بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا بھی انتظار کرنا چاہیے اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ پینامہ پلس ثابت ہوگا اگر درمیان میں کوئی سپورٹ فکسنگ نہ ہوئی تو صحیح اچھا سابق یہ بتائے گا کہ جیسے وزیراعظم مران خان سے نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ جو فورن فنڈنگ کیس کی جو سمات ہے نا یہ پبلک ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سابق حکمران نے کیا کچھ جو ہیں فراڈ پاکستان کے ساتھ کیا ہے کیا کچھ کرپشن ہونی کیا لیکن الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے اجازت نہیں دی تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا اب جو برادشیٹ کے حوالے سے یہ جو پینتالیس دن میں جو تحقیقات ہونی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پبلک ہو پائے گی میرا خیال ہے کہ پبلک ہو جائے گی اس کی ریدن ہے کہ اس میں موجودہ گورنمنٹ کا رول اتنا ہے نہیں یہ سب کچھ ہوا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں شروع ہوا سال دو ہزار سے اس کے بعد اینارو ہوا وہ بھی پرویز مشرف صاحب اس میں پی ٹی آئی حصہ نہیں تھے اور آگے پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ آئی پھر مسلم ریگ نواز کی گورنمنٹ آئی اور یہ پیلیں شپیلیں سب ان کے آنے سے پہلے پہلے ہو چکی تھی تو مجھے ایسے کوئی نظر نہیں آرہا کہ یہ پبلک نہ ہو کیونکہ اب تک جتنی بھی موجودہ گورنمنٹ کی ریپرز چل رہی ہے اس میں تو تمام ریپورٹس پبلک ہو رہی ہیں باقی الیکشن کمیشن کا جو آپ نے ذکر کیا اس میں وہ ایک پولیٹیکل سلوگن تو ہو سکتا ہے کہ جناب اوپن کورٹ میں سب کچھ کیا جائے سب کے سامنے کیا جائے جیسے شاید کھاکان عباسی صاحب بھی کرتے رہتے ہیں اور جانتے سب ہی ہیں کہ جو چیز آئین اور قانون کے مطابق ہو نہیں سکتی وہ ایک سیاسی نارہ تو ہو سکتا ہے اس لئے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے فوری طور پر کہہ دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے سہی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی بیورچپ سلامبات سینئے انکر پورسن صاحب مائے ساتھ موجود ہے اس اہم معاملے کے والے سے بات کر رہے تھے جس پر عباد کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے ریٹائر جج جسٹس عظم صحیح شے کی سبراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ پنتالیس دن میں سوالے سے رپورٹ تیار کرے گی اور بتائے گی کیا کچھ ہوتا رہا ہے سابق ادوار میں اور کس طریقے سے قومیں نقصانے کو پہنچا ہے نقصان حیرت جی بھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کے حکم پر سمگل شدہ پیٹرول غیر قانونی پمپس کے خلاف ایکشن گیارہ جنوری سے اب تک ایک ہزار چار سو بیاسی غیر قانونی پیٹرول پمپس جو تھے وہ سیل کیے گئے ہیں تقریباً تیس لاکھ لیٹر پیٹرول ایک کروڑ لیٹر غیر قانونی ڈیزل قبضے ملیا گیا ہے اور ملک بھر میں اکیس جنوری کو ایک سو دس غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف کاروائی کی گئی ہے پنجاب میں بانبے خیبر پختونخواہ میں تیس سن میں چار غیر قانونی پیٹرول پمپس سیل کیے گئے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان کے حکم پر سمگل شدہ پیٹرول اور غیر قانونی پمپس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے گیارہ جنوری سے اب تک ایک ہزار چار سو بیاسی غیر قانونی پیٹرول پمپس سیل کیے کر دیئے گئے ہیں تقریباً تیس لاکھ لیٹر پیٹرول غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ کپڑا ہوگا اور بھی مہنگا کیونکہ کپاس کی پیداوار تیس سال کی کم ترین سطح پر آگئی ہے پاکستان کارٹن جنرل سوسییشن کے مطابق گزشتہ سال تراسی لاکھ گانٹوں کے مقابلے میں پندرہ جنوری دوہزار اکیس تک کپاس کی پیداوار کم ہوئی ہے پچپن لاکھ گانٹیں رہ گئی ہیں اور کپاس پاکستان کی ٹیکسٹیل سنت کی آپ کو جیسے معلوم ہے جان ہے ملکی برامدات میں ٹیکسٹیل مصنوعات کا حصہ آدھے سے زیادہ ہے اس کا تجزیہ کانوں کے مطابق برامدات کا فروغ برقرار رکھنے کے لیے کارخانوں کو اس سال کپاس کی اسی لاکھ گانٹیں درامت کرنی پڑیں گی جس پر بھاری زہر مبادلہ خرچ ہوگا کپاس کی کم پیداوار کی وجہ سے جنہیں کہ ساٹھ پیصد کارخانے بند اور ہزاروں افراد جو ہیں وہ آلڈی بے روزگار ہو چکے ہیں تقریباً ایک دہائی پہلے تک دنیا بھر میں پاکستان کا شمار میاری کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں چوتھا نمبر تھا لیکن آج وہی کپاس پیدا کرنے والا میاری کپاس پیدا کرنے والا پاکستان یہاں پر کپاس کا جو بہران ہے اس حوالے سے اب کارٹن جننگ جو انڈسٹری ہے اس کو ہوگا اس سے نقصان اور اسی والے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن کارٹنجرم احسان الحق صاحب ان کو شاملے گفتگو کریں گے احسان صاحب بہت شکریہ آپ نے باخبر صویرہ کو وقت دیا احسان صاحب کارٹن انڈسٹری پاکستان کی ایسی انڈسٹری تھی دوکہ دنیا جہان میں مشہور تھی ایک اتنی زبردست انڈسٹری کا ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمہو تنظلی کا شکار ہو رہی ہے کیا بڑی وجہ اس کی ایمان بڑی وجہ اس کی دو میجر ریزن ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دس پندہ سال پہلے جب شگر لوگی نے پاکستان کی حکومتوں پہ انڈریکٹلی قبضہ کیا تو انہوں نے پھر پاکستان میں کپاس کی جہاں گنے کی کاشت کو فروگ گیا اور گنے کی جو کاشت تھی اس پہ جو کراپ زوننگ لوز تھے ان کی مکمل دھجیاں بکھی رہی گئیں اور کراپ زوننگ کوالین کی تحت کوٹن زون پہ جہاں گنے کی کاشت اور نئی شگر ملز کا قیام بہن تھا وہ سب کچھ کیا گیا اور دوسری اس کی جو ایک میجر ریزن ہے جو ہمارے کلائمیٹ چینجز آئی ہیں پاکستان میں دنیا بھار میں پاکستان کی جو گورمنٹ ہے ہمارا جو میٹ ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو اپگریڈ نہیں کر سکی ہمارے فارمز کو پتہ نہیں ہوتا کہ دو مہینے بعد یا ایک ماہ بعد ایک ہفتے بعد تیمپریچر کتنا ہوگا بارش کتنی ہوگی تو میجر ریزن آئی تھی ہیں کہ یہ دو ہیں کہ کراپ زوننگ کوالین کو ختم کر کے کوٹن زون میں گرنے کی کاشت کی گئی اور جو کراپ میں چیزیں آئی ہیں ہم اس پہ خوبی نوبردازمان نہیں ہو سکے سہی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو کسان ہی بچارہ تھا اس کو ہی معلوم نہیں تھا اس کو اتنی اویرنس نہیں دی گئی تھی کہ اس کو پتہ چلے کہ جس کاش کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا ہے تو آگے آنے والے جو موسم میں وہ اس کو سپورٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بتائے گا حسان صاحب کہ جو عام صارف ہے وہ کتنا متاثر ہوگا عام صارف میں دیکھیں کہ جو ہمارے کپڑے کی کوسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور آج کل جو ہمارے ملک میں عام جو کرونا وارث کے بعد جو عام لوگوں کی حالات ہیں مولی حالات ہیں وہ تو بہت دیکھ ہیں اور عام آدمی تو بڑھا ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور یہاں میں نے میں یہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو آپ نے آج کل بریکنیوز جار رہی ہے مختلف چینلس پر کہ جو گھی کی قیمتیں ہیں وہ ہسٹے ہو گئی ہیں اس کی وجہ بھی پاکستان میں جو ہے وہ کپاس کی پیداوار میں کمی ہے کپاس کی پیداوار میں کمی کے باعث ہمارے جب کورٹن سیڈ آل کی پیداوار تھی وہ کام ہوگی ایڈیبل آل ہمیں بہت زیادہ ایپورٹ کرنا پڑ رہا ہے اور ایڈیبل آل کی ایپورٹ پہ بلیئرز خرچ ہو رہے ہیں کورٹن کی ایپورٹ پہ بلیئرز خرچ ہو رہے ہیں تو میں پرائیم نیسٹر عمران خان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ہنگامی بریندوں پہ اس مسئلے پہ غور کریں اور پاکستان میں جو ہے وہ کراپ زوننگ جو لاؤز ہیں ان پہ سختی سامت رامت کرو ہیں تاکہ جو ہماری محشت ہے ہمارے جو پاکستان پہ بلونی کرزوں کا بوجھ ہے وہ کام ہو سکے اچھا ایسان صاحب یہ بتائے گا کہ ہم نے پچھلے سال بھی سوالے سے بات کی تھی کہ کس طریقے سے جو ہماری کورٹن کی انڈسٹری ہے وہ سفر کر رہی ہے اور کتنی وہاں پہ تنظریہ آ رہی ہے اور وہاں پہ جو پیداوار ہے وہ کس حد تک متاثر ہوئی ہے ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کاشکاروں کا روزان بھی تھوڑا بہت نہ بدلہ ہے انہیں بھی گنہ مکعی اور جو چاول ہیں اور جو دیگر اناج ہیں ان کی کاش شروع کر دی ہے اور کپاس پہ زیادہ وہ سمحہ ان کا فوکس نہیں رہا یہ اس کی کیا وجہ ہے مجھے جو میجر ریزن ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری طاقت و شگور لابی ہے اس کی پینٹریشن بہت زیادہ ہے حکومتی لوبیز میں تو اس سال بھی پہلے تو بہت زیادہ فانڈز مقتصد کرتے تھے تمام سو اس سال بھی پنجاہ گورنمنٹ نے گنہ کے کارس کاروں کے لیے تری بلین روپیز فکس کی ہیں ان کو پار ایکٹ سبسیڈی دینے کے لیے جبکہ کپاس کے کارس کاروں کے لیے کوئی چیز فکس نہیں کی گی اس طلاقی تاکہ کپاس کی کارس بڑھائی جا سکے اور دوسری جو بڑی اس کی ایک میجر ریزن ہے کہ جو ہمارے شکر ملز مالکان ہے وہ بھی بڑی کلیوری اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں وہ گنہ کے کارس کاروں کو لونز دے رہے ہیں لونز ان شیپ آف کیش بھی دے رہے ہیں ان شیپ آف فرٹیلائزر بھی ان شیپ آف ایک کچھو مشینری جبکہ ہماری حکومتی سطح پہ اور کورٹر جنرز ایسوسیشن جو ہے جو اپٹما ہے یہ کپاس کی کارس بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کر رہی پرائیوٹ سیکٹر ہے اس کا قدار بھی سامنے آئے اور گنہ کے کارس کاروں کی طرح کپاس کے کارس کاروں بھی کچھ انسینٹیوز مل سکیں یہ آپ نے بڑی چی بات کی جیسے ہم گنہ کی مگئی کی کارس کاروں کو اتنی زیادہ انسینٹیوز دے رہی ہیں جو کسان ہیں اس کو سوالے سے اتنی اویرنس دے رہے ہیں تو یہاں پر جو کپاس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے ہی اپنے کسانوں کے لیے اتنے انسینٹیوز رکھیں تاکہ ایک انڈسٹری تمہاری بڑی فلارش کر رہی تھی وہ واپس سے اتنی مستاقم ہو سکے بہت شکریہ جی اسانو الحق صاحب امارے ساتھ و مول ایک آم پرین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر الداخلہ شیخ رشید احمد کی ہدایت پر اسلامباد ائرپورٹ پر ایک بڑی تبدیل ہوئی ہے پہلی بار دیارے غیر سے بے دخل ہو کر آنے والوں کو ایف آئی اے نے کھانا کلایا پرواز ٹکی سیون وان زیرو کے ذریعے استمبول سے چالیس جسٹریبیوٹریز اسلامباد ائرپورٹ پہنچے ایف آئی اے حکام نے ڈپورٹ اس کی دیکھ بھال بھی کی جوتے کپڑے پیش کیے گئے جنہوں کو ڈپورٹ کیا گیا تھے جناب ان کو روزگار کی بھاری کے لیے فلاحی تنظیم کرزے بھی دے گی نہائیتی اہم اقدام کے والے صاحب کو بتاتے چنے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی ہدایت پر اسلامباد ائرپورٹ پر یہ بڑی تبدیلی آئی ہے اور وقت ہو یہاں پر ایک بریک کا مارس ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آفتر دی بریک اور جاتے جاتے ہم آپ کا جو آج کا دن ہے وہ تھوڑا بہت سوریلا کرتے ہوئے چلیں گے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے لہور کیونکہ لہور میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نہائیتی خوبصورت آواز کے مالک ہمارے ساتھ آس سنگر ہیں دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے اپنے گانے بے سبرہ سے اپنے گلوکارے کے شعبے میں قدم رکھا تھا نوجوان گلوکار نے ٹیلنٹ کے بلبوتے پر جو ہم ام سنگر ہیں ان میں بڑے کم وقت میں اپنے لئے جگہ بنائی عبداللہ نے اب تک چھ سو لوگانے جو ہیں وہ گائیں ہیں اور اپنی کافی زیادہ دھاگ بھی بٹھا دی ہے سکول سے جناب ان کو کافی زیادہ شوق تھا اور کس طریقے سے ان کا شوق پورا ہوا کیونکہ عاطف اسلم کو یہ آئیڈیلائز کرتے تھے تو بجائے کہ میں مزید ان کے بارے میں کچھ کہوں پہلے ہم ان کا ذرا گانہ آپ کو دکھا دیتے ہیں پھر ہم آپ کی عبداللہ سے ملاقات کر رہے ہیں بیرکل ٹھیک میں ابھی عبداللہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر رہے تھے کہ بیسے تو لوگوں نے آپ کو گانا گاتے ہوئے دیکھا لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ عبداللہ کو شوق کیسے پیدا ہوا تھا عبداللہ جتنا زبردست گاتا ہے عاطف اسلام کا نام تو ہم نے لے لیا ہے لیکن اور کون کون سے سنگر سے جن کو آئیڈیلائز کرتے تھے اچھا آئیڈلائز مدیہ بیسے تو it's a very strong word میں انسپائر بہت سنگر سے ہوتا ہوں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اور سف سنگر سے نہیں ہر ایک چھوٹی مومنٹ سے so there are very different personalities who were involved in this journey اور کافی کافی نام ہے میں ابھی اگر ایک دو لوں گا تو وہ میرے خیال سے انجسٹس ہوگا باقیوں کے ساتھ جن کو میں نے آئیڈلائز کی اور انسپائر ہوں میں جن سے صحیح ٹھیک ہے عبداللہ باقی میں آپ سے باتیں کریں گے پوچھیں گے آپ کی education کیا لیکن پہلے ہم چاہیں گے کچھ ہو جائے کچھ سنا دیجئے ہمارے آرڈینس کو اچھا میں ابھی جب ادھے studio آ رہا تھا تو ریڈیو پہ ایک بہت پرانا 1968 کا میرا خیال ہے نسیم بیگم جی کا ایک گان ہے اے دل کسی کی آگ میں تو مجھے وہ اتنا اچھا لگا اور وہ اس ٹائم صبح صبح کے ٹائم اتنا مزہ دے رہا تھا اگر اور لہور کا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تو پھر یہ ہی کریں گے ویسے بھی آج لہور میں بادل بھی ہیں جی اور چونکہ ہفتے کا آخری وقت اور سب سے رفت سوسناک دن بھی مجھے لگتا ہے یہ ہی ہوتا ہے شپات ابھی ہے نہیں ونہا شپات نے ضرور بات کرنی تھی ان انکل کی جو کی دیوار اس سے سر بھارتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں جناب دو دن آرام سے انجوائے کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کبڑت نے مجھے لڑھا ان بہت خیال رکھے گا شاہر کریں گا شاہری ابادری اور للہ حافظ رقابican رجس Cash اور طرح جاورت سے ہوگے بتائیں گے Powered by A.R.Y. سبولات والد